اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی علی اللہ واللعنت الدائمت علی عدائیم عدائیم عدائیلہ من یوم عداوتہیم الیوم اللقائیلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ان الحسین مصباح الحدہ والصفینة النجات یہ سعادت ہے ہمارے لئے کہ آپ اہل علم طلاب عزیز واساتید اور اس مرکز علم و دانش میں اور آپ کی اس مجلس و محفل میں بنا میں یوم حسین شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے بارگاہِ الہی میں دعا گو ہیں کہ حق تعالیٰ توفیقِ مزید انعایت فرمائے تاکہ اس بداست آمدہ فرصت سے ہم بخوبی بہرمند ہو سکیں اور استفادہ کر سکیں انشاءاللہ کربلاوہ آشورہ تاریخِ بشریت میں بالعموم و تاریخِ اسلام میں بالخصوص اور امتِ مسلمہ کے لئے ایک ایسی رویداد ہے اور ایسا واقعہ ہے جو تمام اپنے مشابہ اور ملتے جلتے واقعات سے منفرد ہیں اثرات کے لحاظ سے پس منظر کے لحاظ سے نتائج کے اعتبار سے اور اپنی نوعیت اور ماہیت کے لحاظ سے لیکن یہ واقعہ کچھ ایسے مسائل کا بھی شکار ہوا ہے یہ حادثہ جس کے نتیجے میں اس کی حقیقت بہت کم مسلمین امتِ مسلمہ اور بشریت کے سامنے واضح ہوئی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس واقعہ کا ایک پہلو عوامی ہے اور عوامی پہلو عموماً احساساتی جذباتی ہوتا ہے اور عقیدت کی حد تک عوام اکتفا کرتے ہیں خصوصاً اگر مذہبی پہلو ہو کسی واقعہ کے اندر یا کسی موضوع کے اندر عوام عقیدت پر اکتفا کر لیتے ہیں عقیدت اظہار محبت اور رغبت اور اپنا قلبی تمایل و میلان اور عوام سے اسی حد تک توقع بھی ہوتی ہے اس سے آگے ان سے توقع بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عوام کے لیے اس سے آگے آنا ممکن بھی نہیں ہے لیکن خواس اور خصوصاً خواس اہل علم اہل فکر و اہل نظر اور علمی مراکز کسی بھی قوم کے ان کی ذمہ داریاں عوام سے بڑھ کر ہوتی ہیں جس طرح زندگی کے دوسرے موضوعات اور دوسرے شعبوں کے بارے میں ہیں اسی طرح آشورہ جیسے موضوع کے مطالق بھی علمی مراکز کے ذمہ داریاں عوامی ذمہ داریوں سے مختلف ہوتی ہیں عوام کا کام ایسے موضوعات میں اظہارِ عقیدت ہوتا ہے جو بربور طریقے سے کرتے ہیں وہ بعض اوقات اظہارِ عقیدت میں بلکہ حد سے بھی گزر جاتے ہیں اور ایسی حدوں کو جاچھوتے ہیں عقیدت کے اظہار کے طور پر جو ممنوع بھی ہوتی ہیں یا شاید حساس ہوتی ہیں ان حدوں تک آگے جانا چونکہ دین مقدس ہے دین کی تعلیمات مقدس ہیں دین کی موضوعات مقدس ہیں اور تقدس کے میدان میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ عقیدت بہت بڑھ جاتی ہے انسان کے خصوصاً جب عقیدت کے پیچھے معرفت کم ہو پھر عقیدت بے لگام ہو جاتی ہے اور حد سے آگے بڑھ جاتی ہے علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ نحج البلاغہ میں خطبے کے زمن میں حضرت نے فرمایا تھا کہ دو قسم کے افراد مجھ میں ہلاک ہو جائیں گے سیحلہ کفیہ رجلان دو قسم کے طبقات دو قسم کے افراد میرے بارے میں یہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے ایک موغز انقال ایک وہ جو مجھ سے نفرت رکھتے ہیں بغض و قینہ رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں مجھ سے اور ایک فرمایا کہ مفرت انغال ایک وہ لوگ ہیں جو حدیں کراس کر جاتے ہیں غالی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے یعنی ایک وہ ہیں جو اس حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں جس حد تک ایک شخصیت ہے اس سے بھی نیچے گرہاتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس حد سے بھی آگے بڑھا چڑھا کے آگے لے جاتے ہیں اور ان حدوں پہ جا پہنچاتے ہیں جہاں نہیں لے جانا چاہیے یہ عوامی مشکل ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام معرفت کم رکھتے ہیں عقیدت زیادہ رکھتے ہیں اور جب عقیدت کو معرفت کی پشت بنائی حاصل نہ ہو اور معرفت کی تائید حاصل نہ ہو اور معرفت کی ہدایت و قیادت عقیدت کو حاصل نہ ہو تو عموماً عقیدت اس قسم کے مرحلے میں جا پہنچتی ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی طبقات عقیدت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے حد سے آگے چلے جاتے ہیں لیکن کمی نہیں چھوڑتے قرآن مجید کے بارے میں عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اگرچہ قرآن کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے اسی طرح جنابِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں عقیدت عوامی طرز پر یا عوامی سطح پر بھرپور طریقے سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے اور عقیدت میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے لیکن خواس جن کا کام صرف عقیدت نہیں ہوتا خواس کو بھی عقیدت رکھنی ہے وہ عقیدت مند ہونا ہے لیکن خواس کی اصلی ذمہ داری حقیقت تک پہنچنا ہے وہ حقیقت کو برملا کرنا ہے دین اور خصوصاً دین مبین اسلام کے بہت سارے حقائق ہیں جو عقیدتوں کی نظر ہو گئے ہیں وہ حقیقتیں چھپ چھپ گئی ہیں وہ دب گئی ہیں عقیدتوں کے پیچھے حقیقتیں روشن نہیں ہوئیں ان میں سے ایک اہم موضوع آشورہ وہ کربلا ہے جس کی حقیقت کم بیان ہوئی ہے وہ کم واضح ہوئی ہے اور یہ علمی مراکز علمی شخصیات و علمی حلقوں کا کام ہے کہ وہ حقیقت کا اظہار کریں عقیدت کو محفوظ رکھتے ہوئے حقیقت کا اظہار کریں اگر آشورہ و کربلا کی حقیقت واضح ہو جائے روشن ہو جائے تو بہت سارے مشکلات جو آج امت اسلامیہ کو دامنگیر ہیں یہ حل ہو سکتی اور ان کا حل موجود ہے خاص کر ہم اپنی ملکی حالات کی طرف اگر توجہ کریں کہ جن حالات میں آج ہمارا ملک اور ہم جا پہنچے ہیں پاکستانی قوم ان حالات سے نکلنے کر آئے حل حقیقت اظہار و حقیقت کربلا ہے اگر ہم عوامی سطح پر اظہار و کربلا کو دیکھیں تو ہمیں رسومات نظر آتی ہیں و عوامی جذبے اظہار عقیدت کے نظر آتی ہیں اور اس میں انسان سمجھتے کہ اس میں کیا رائحل ہے موجود ایک قوم کی مشکلات کا کیا رائحل ان رسومات کے اندر رکھا ہوا ہے یا ایک ملت اور ایک ملک کی مشکلات کا رائحل ان عامال کے اندر کیسے رکھا ہوا ہے جو عقیدت کے عنوان سے انجام دیے جاتے ہیں لیکن میں نے عرض کیا کہ ان عقیدت کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے اس حقیقت کو اگر ہم کشف کر لیں تو ساری مشکلات کا رائحل وہاں موجود ہے اور علامہ اقبال جنہوں نے پاکستانی وطن کا ملک نظریہ دیا ساتھ ہی اس کی بقاہ کے لیے بنیاد بھی ذکر کی چونکہ علامہ اقبال عقیدت مند مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت پسند مسلمان تھے وحقیقت پسند مفقر تھے اس لیے انہوں نے شاعری نہیں کی شیر کسی حقیقت کی خیالی تصویر پیش کرنے کو شیر کہتے ہیں لیکن اگر کسی حقیقت کی حقیقت کو بیان کرنا اس کی حقیقی تصویر پیش کرنا یہ شیر نہیں کہلاتا اگرچہ نظم ہو نظم میں بات کرنا ہمیشہ شیر نہیں کہلاتا شیر اگر خیال کے قالب میں چلا جائے حقیقت کھو جائے تو وہ شیر بن جاتا ہے بے شک اس میں نظم نہ ہو جس سرہ آج کل آزاد نظم لکھی جاتی ہے بغیر کافیہ بغیر ردیف کے بغیر وزن کے اس میں شیر ہی ہوتا ہے تخیل ہی ہوتا ہے بے شک کافیہ نہ ہو وزن نہ ہو لیکن اگر انسان نظم کے ساتھ کوئی بات کرے کافیہ کے ساتھ بات کرے لیکن اس کے اندر حقیقت بیان کر رہا ہو یہ شیر نہیں کہلاتا اور علامہ اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ میں شائر نہیں ہوں اور مجھ پر جو تحمت شائری بانتا ہے وہ نامارد ہے گلا بھی ہے علامہ اقبال کو ان سے کہتے ہیں کہ میں شائر ہوں یعنی میں خیالیات بیان کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں حقائق اپنی امت کے سامنے بیان کرنے آیا ہوں علامہ اقبال نے بخوبی تشخیص دیا کہ امت کے مسائل کیا ہیں خوب جب معرفت کے بہت سارے سمندر کھنگالے علامہ اقبال نے شرق و غرب میں اور ہر قسم کی دانش وہ دانش خصوصاً جو دوسروں کو بہت خیرہ کر دیتی ہے چندیہ دیتی ہے اور دوسروں کو مدہوش کرتی ہے وہ دانش علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دانش نے مجھے بالکل متاثر نہیں کیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرانگ یہ مجھے ہرگز حیران نہیں کر سکا مجھے ہرگز میرا تعجب پیدا نہیں کر سکا میرے اندر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرانگ سرما ہے میری آنکہ خاک مدینہ و نجف یعنی جرمنی کا فلسفہ پڑھنے کے بعد اور تمام ان فلسفہ جن کا نام لینا دوسروں کے لیے بڑے عظمت شمار ہوتا ہے ان سب کے افکار پڑھ لینے کے بعد آ کر فرمایا کہ اس دانش کے اندر کوئی ایسی خیرہ کنندہ چیز نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے اور مجھ جیسوں کو متاثر کر سکے علامہ اقبال نے ان حقائق کی جو نشاندہ ہی کی اس میں فرمایا کہ ایک قوم کی بڑی مشکل یہ ہوتی ہے جب وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہے جس کا علامہ اقبال نے خودی نام رکھا ہے شخصیت میں اگر احسان کر کے آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ جس طرف علامہ اقبال ہمیں متوجہ کرنا چاہتے کہ قوم اس وقت مر جاتی ہے جب اس کی شخصیت اس سے چھین لی جائے شخصیت پیچان کا نام ہیں ہم اس انڈویجل طور پر ہر ایک شخصیت کا مالک ہے شخصیت سے مراد ہماری پیچان ہے ہماری شناخت ہے ہمارا تشخص ہے ہماری وہ صفات ہیں ہمارے رجانات ہمارے اعتقادات ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری ایک پیچان ہے اور آج ہماری پیچان پاکستانیوں جاتے ہیں دوسری دنیا کے اندر وہی ہماری شخصیت ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ شخصیت اگر کسی سے چھین لی جائے اس کی ارکان اس سے چھین لیے جائیں یہ امت مر جاتی ہے یہ قوم مر جاتی ہے اس کی بقا اس کی حیات یہ ہے کہ اس کو یہ شخصیت دوبارہ کسی کا نام انہوں نے خودی رکھا کہ اس ملت کو اس قوم کو خودی کی ضرورت ہے خودی اجتماعی شخصیت یا اسلامی دینی شخصیت کا نام ہے کہ ہم وہ کھو کر اس کے بجائے ہم نے ایک مستعار اور جھوٹی اور قاضب شخصیت اپنی بنا لی ہے جس کے علامہ اکبال کو واضح اس کو دوبارہ بنانی کی ضرورت ہے کس طرح سے یہ شخصیت اپنی بحال کر آئے اس کے لیے علامہ اکبال نے جس مسلک و جس تفاکر و جس حقیقت کی نشاندہی کی وہ مسلک شبیر ہے مسلک امام حسین علیہ السلام یعنی علیکم سے کربلا و آشورہ کربلا و آشورہ در حقیقت تو اس حقیقت کا نام ہے اس عمل کا نام ہے جس میں ایک قوم کو کھوئی شخصیت دوبارہ واپس حاصل کرنی ہے لٹی شخصیت اپنی اس کو دوبارہ بحال کرنی ہے یہ تشکیص علامہ اکبال جیسی شخصیات ہی دے سکتی ہیں وہ لوگ جو بساتے سیاست میں آ کر ایک کے کھلونے بنے ہوتے ہیں وہ ملکی مسائل تشخیص دے سکتے ہیں ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی کہ وہ عوام مثلا اتائی ڈاکٹروں کی طرح یا ایسے پنساریوں کی طرح جو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے لوگوں کی بیماریوں کے اندر عوام بیمار ہوں تاکہ ان بیماریوں سے وہ اپنے رزق کمائیں خوبی اسی طرح سیاستدان بھی ہیں جو ملکی مسائل اور قومی مسائل سے اپنا ایک معیشت بنائی ہوئی ہے ان کے باس میں نہیں ہیں اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہیں جتنے بھی ہیں خواہ وہ اکمران ہو یا باہر ہو سیاسی جماعت مذہبی وغیر مذہبی ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے کہ یہ مسائل کو تشخیص دے سکیں یہ اس اتائی پنساری ڈاکٹر کی طرح ہے کہ مریض حالت احتضار میں ان کے سامنے موجود ہے لیٹا ہوا لیکن یہ کہتے ہیں اس کو جن ہو گیا ہے عموم دیکھیں فیزیکلی بیماریاں ہوتی ہیں کسی کو اور کسی بابے کے سامنے لٹا دیں وہ کہتے ہیں اس کو جن ہو گیا اور وہ اس کے اوپر جنتر منتر پڑھتا رہتا ہے جن نکال دیتا ہے ہمارے سیاستدان وہ اتائی بابے ہیں پنساری جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو جن چڑھ گئے ہیں اور یہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوا ہے پاکستانی قوم کا جن نکال کے لئے مشغول ہیں اس کی مشکل حل کرنا ان کے بس میں نہیں ہے ان کا اتنا استعداد اور صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر اتنی موجود کیونکہ کوئی بھی اس میدان سے آیا ہی نہیں ہے کوئی کہاں سے اٹھ کوئی جانے بھلا دورکت کا امام دورکت کا امام جو چند روپے لے کے نماز پڑھاتا ہے اسے کیا پتا کہ قوم کیا چیز ہے قوم کی امامت کیا ہے قوم کی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے قوم کی قیادت کیا ہوتی ہے قومی درد کیا ہوتی ہے قومی مسائل کیا ہوتی ہے قومی الجن کیا ہوتی ہے یہ علامہ اقبال جیسی شخصیت تشکیز دے سکتی کہ خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے یا امام خمینی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ قوم کے مسائل کیا ہیں کس طرح سے یہ مسئلہ انہوں نے تشکیز دیا وہ ایک الگ باب ہے لیکن درست تشکیز دیا کہ مشکل اس ملت کی یہ ہے کہ یہ اپنی ہوئیت اپنی شناخت اپنی پیچان اور اپنی شخصیت لٹا بیٹھی ہے یہ قوم اس کو دوبارہ شخصیت واپس کرنی ہے شخصیت کیسے حاصل ہو کوئی کوئی ہمارے پاس ایسا ہے عمل جس کے ذریعے سے ایک قوم کو شخصیت دوبارہ مل جائے اللہ معیقبال نے فرما اس کے لئے کربلا و آشورہ ہے کہ جب بھی گیسوی دجلہ و فرات علج جاتا ہے گیسوی دجلہ و فرات یعنی مشکلات جہان اسلام کنایا ہے اللہ معیقبال کے کلام دجلہ و مغداد سے بیتا ہے دوسری طرف دریا فرات ہے جو کربلا سے بیتا ہے اور یہ میدان جو کربلا کا ہے یہ دجلہ و فرات کے درمیان واقع ہوتا ہے یہ وہی علاقہ ہے جس کو عموماً بین النہرین کہتے ہیں دو نہروں کے درمیان دو دریاوں کے درمیان علاقہ ہے اس مراد یہ ہے یعنی جہان اسلام امت مسلمہ دجلہ و فرات دو تشبیح دیا انہوں نے کنایا کہ یہ گیسو ہے جہان اسلام کا دجلہ و فرات یعنی یہ موضوات ہیں یہ جب پیچ کھا جاتے ہیں امت مسلمہ کے مسائل الڈ جاتے ہیں گرہ لگ جاتی ہے ان کے اندر اس گرہ کو سلجانے کے لیے جس شخصیت کی ضرورت ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے اس لیے آپ نے اپنے دور میں اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج سب کچھ موجود ہے ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس لیکن ایک حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ حسین ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ حتابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات اس قافلہ حجاز میں امت مسلمہ میں جس کی ضرورت ہے وہ حسین ابن علی کی ضرورت ہے کیونکہ آج پھر دجلہ و فرات کا گیسو علج گیا ہے یہ ظلف پھر پریشان ہو گئی ہے پھر اس میں گرہ لگ گئی ہے اس پیدا ہوئے تھے اور جن مسائل کا حل حسین ابن علی نے نکالا تھا اور وہ رائح حل ہی آج کی ملت کا رائح حل ہے پس آشورہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر اس کو علامہ اقبال جیسے بالغ انسان کی نگاہ سے دیکھیں ہم اور دکھت سے دیکھیں تو آشورہ کے اندر نجات کا سامان ہے اور یہ حدیث شریف حدیث نبوی ہے جو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا آپ کے سامنے کہ سید شہدہ علیہ السلام کے بارے میں جب سید شہدہ وہ چھوٹے سے تھے سال دو سال کی عمر کہہ لیں جب اپنے نانا کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے دست مبارک پہ تھے اس وقت حضرت نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہدایت کا چراخ اور نجات کی کشتی ہے کہ جب بھی امت کی کشتی یا امت کسی بمر میں جا کے پھنس جائے گی یہ حسین چیز سے نجات بہت سری ان ہلاکتوں سے نجات جن کی طرف دوسرے افراد متوجہ نہیں ہو سکتے آپ توجہ فرمائیں کہ جب یزید برسر اقتدار آیا تو بہت بڑی امت اسلامی اس وقت موجود تھی یعنی آج وہ ممالک جو اسلامی ہیں یہ سب ایک ریاست تھی آج کا ایران اور ہندوستان اور خراسان اور افغانستان اور پورا عرب خطہ جتنا بھی ہے اور افریقہ تک مصر تک یہ سب ایک ریاست تھی ایک مسلمان ریاست تھی اور اس ریاست کے اوپر یزید حکمران بن بیٹھا اتنی بڑی ریاست میں کتنے مسلمان تھے کتنے علماء اسلام تھے کو اس دنیا سے گئے پچاس سال گزرے تھے آدھی صدی گزری تھی اسلام کو نصف صدی بعد اسلام کا دائرہ اتنا پھیل گیا اور اس ریاست کا حکمران یزید بن گیا سید الشہداء علیہ السلام نے اس وقت تشخیص دیا جب یہ اتنی بڑی ریاست میں علماء بھی تھے عوام بھی تھے اور بڑے بڑے صلحاء و حافظین و مفسرین ہر قسم کے طبقات موجود تھے اسلام کے خیرخوا بھی موجود تھے لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے یہ تشخیص دیا کہ اس وقت کیا علمیہ رنماء ہوا ہے امت اسلام کے ساتھ فرمایا کہ جب امت یزید جیسے حکمرانوں میں اور حکومتوں میں اور اس طرح کی حکومتیں امت کی اوپر مسلط ہو جائیں تو اسلام کی فاتحہ پڑ دو اسلام کے خیر بات کیا دو اسلام نہیں بچے گا ان جیسی حکومتوں کے سائی میں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی اس الہی بصیرت سے چشم بصیرت سے وہ چیز تشخیص دی جو دوسرے نہیں دے پائے لاکھوں لوگ موجود تھے اس وقت مدینہ میں موجود تھے مکہ میں موجود تھے بصرہ میں موجود تھے یمن میں موجود تھے مصر میں موجود تھے خوراسان میں موجود تھے دور دراز تک جتنی ریاستے تھی ان سب کے اندر مسلمان اور بڑی بڑی شخصیات تھی آباد لیکن کسی نے علمیہ تشخیص نہیں دیا اور سب اپنے چین سے آرام سے اپنی زندگی اور اپنی انفرادی عبادات انجام دے رہے تھے سیدو شہداء نے تشخیص دیا کہ کیا بلا نازل ہوئی ہے کیا عظیم مصیبت اسلام پر نازل ہوئی ہے فرمایا کہ یہ نہیں زیادہ ہوگئی یزید کے آنے سے لوگوں کی روز مرہ کی ملازمتیں کم ہوگئی درامت کم ہوگئی نہ یہ نہیں امت کی بڑی مشکلات یہ نہیں امت کی بڑی مشکل یہ ہے یہاں پر کہ یزید جیسے حکمران جب ورسر اقتدار آ جائیں اسلام ختم کر دیتے ہیں اور اسلامی شناخت ختم کر دیتے ہیں اسلامی شخصیت نابود کر دیتے ہیں جب امت رہے اور اسلامی شخصیت ختم ہو جائے یہ موت ہے امت کی اس موت سے بچانے کے لیے سیدو شہدہ علیہ السلام نے تشخیص دیا اور قیام کیا جبکہ دوسروں یہ تشخیص نہیں دے سکے یہی فرق تھا حسین بن علی میں اور دوسروں میں کہ دوسروں کو یہ علمیہ سمجھ میں نہیں آیا آپ علماء اقبال اور دوسرے رہنماؤں میں دیکھیں دوسرے رہنماؤں کو فقط ضرورت تھی کہ پارلیمنٹ میں کسی طرح پہنچ جائیں کسی طرح ہم سیاست میں آ جائیں کسی طرح کوئی زمین ہمیں مل جائے کسی طرح کوئی اہدہ ہمیں مل جائے دوسروں کے کیا کہنا تھا دوسرے لیڈروں کا کہ مسلمانوں کو مساوی بنیاد پر حکومت میں پوسٹیں ملنے چاہئے تقسیم سے پہلے علماء اقبال کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں تھا کہ مسلمانوں کو مساوی بنیاد پر پوسٹیں ملنے چاہئے ان کو مساوی بنیاد پر ایڈمیشن ملنے چاہئے ان کو مساوی بنیاد پر جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ مساوی بنیاد پر یہ ملنا چاہئے مساوی بنیاد پر وہ ملنا چاہئے مساوی بنیاد پر یہ ہونا چاہئے اس قسم کے مطالبات نہیں تھے علماء اقبال کے علماء اقبال یہ تشخیص دے رہے تھے کہ اس موجودہ صورت حال میں جو علمیہ ہے وہ یہ کہ امت اسلامیہ و ملت اسلامیہ کی اسلامی شناخ ختم ہو رہی ہے اگر اس کو مساویہ سامیہ دے دی جائیں مساویہ پوسٹے دے دی جائیں مساویہ عدے دے دی جائیں حقوق مساویہ دے دی جائیں پارلیمنٹ میں مساویہ حصہ دے دیا جائیں پھر بھی اس کی ہوئیت اور اس کی شناخت اور اس کی حقیقت ختم ہو رہی ہے اس کو بچانا ہے در حقیقت میں سید الشہدہ علیہ السلام نے جو تشخیص دیا وہ یہ تھا کہ یہ شناخت دینی مٹ رہی ہے یہاں پر اس وجہ سے قیام کیا دوسرے لوگوں کو سمجھایا اب یہاں دو عمل انجام پا رہے تھے توجہ فرمائیں آخری نبرد سید الشہدہ نے کربلا میں لڑی آخری نبرد آغاز نبرد کا یہاں سے نہیں تھا آغاز نبرد کا مدینہ سے شروع ہوا مدینہ میں جو نبرد شروع ہوئی وہ نظریاتی نبرد تھی سید الشہدہ کے مناظرے اور گفتگو اور ڈیلاک جو مسلمان شخصیات سے نہ حکومتی غیر حکومتی شخصیات سے سید الشہدہ نے گفتگو شروع کی سب سے پہلے یزید کا جو مقرر کردہ والی تھا ولید اس نے بنایا اپنے دفتر میں سید الشہدہ کو امام گئے اور جا کر پوچھا ماجرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دمشق سے خط آیا ہے اور انہوں نے ہمیں دو ٹوک الفاظ میں خط دکھایا انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ہمیں لکھا ہے کہ یا حسین ابن علی کی بیعت بیجو یا حسین ابن علی کا سر بیجو دمشق میں یہ ان دو میں سے ایک کام آپ نے کرنا ہے آپ کو یا بیعت کرنی ہے یزید کے ہاتھ پر یا پھر اپنا سر دینے کے لئے تیار ہو جائے یہ دو ٹوک ان کا فیصلہ تھا سید الشہدہ نے بھی دو ٹوک فیصلہ سنا دیا مِسْلِ لَا يُبَائِيُ لِمِسْلِ فرمائے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے پہلے اپنا تعرف کروایا اِنَّ اَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَةِ وَمَعْدِنُ الرَّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِقَةِ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں ہم باشرف خاندان ہیں اور یزید رجلن فاسق مولنن بالفزق قاتل نفس المحرمہ شارب الخمر یہ فاسق و فاجر انسان اور بدکردار انسان دہشتگارد انسان شرابی انسان نشائی انسان میں خاندان نبوت کا پروردہ اور میں فاضح طور پر فرمائے مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا کہا مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا خب حکومتی عددار کے ساتھ یہیں پہ ڈیلاق ختم ہو گیا اس کے بعد کوئی گفتگو امام نے نہیں کی بعد میں ایک اور مذاکرہ ہوا مروان میں جو حکومتی ایڈوائزر تھے وہاں پر دفتر میں والی مدینہ کے ولید کا اس نے امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش ہوئی کہ آپ جنگ نہ کریں جنگ سے باز آ جائیں اور امام حسین علیہ السلام نے شدت کے ساتھ اسے جواب دیا بعد میں جو گفتگو ہوئی امام علیہ السلام کی وہ ساری مسلمان شخصیات سے بڑی بڑی مسلمان شخصیات سے ہوئی کچھ اپنے خاندان کے افراد بنو حاشم اور کچھ دوسری شخصیات سے گفتگو شروع ہوئی در ایک ایک یہ بھی ایک جنگ تھی لیکن نظریاتی جنگ تھی سید و شہدہ جو کچھ سوچ رہے تھے وہ دوسرے لوگ اس سے ہٹ کر سوچ رہے تھے امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہاں ہر ایک پر واجب ہے قیام کرنا لیکن دوسرے قائل تھے کہ یہاں پر بھی سمجھوتا کرنا چاہئے آپ کو کسی طریقے سے درمیانی راستہ نکال کے مذاکرات کی راہ اختیار کر کے اور آرام چین سے اپنا عمل انجام دے اور ان کو حکومت کرنے دیں آپ اپنی عبادت کریں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے راستہ نکال لیتے ہیں کہ وہ آپ کی عبادت کے آڑے نہ آئیں آپ ان کی حکومت کے آڑے نہ آئیں چونکہ امام علیہ السلام کے علاوہ بہت سری شخصیات تھی جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی آخر تک نہیں کی جنگ بھی نہیں ہوئی نہ انہوں نے یزید کو چھیڑا نہ یزید نے ان کو چھیڑا اور آخر عمر تک انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی یزید نے بھی کوئی کربلا ان کے لیے برپا نہیں کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ نکال لیا کہ یزید ہماری عبادتوں کو نہ چھیڑے ہم یزید کے تخت کو نہیں چھیڑتے وہ ہمارا مسلح نہ چھیڑے ہم اس کا تخت نہیں چھیڑتے سید اشادہ فرما رہے تھے کہ یہ دین جو یزید کے سائے میں ہو یزیدیت کے سائے میں ہو یزیدیت سے لا تعلق ہو کہ انسان اپنا مسلح بچا کے اور اس پر عبادتیں شروع کر دے یہ تو نتیجہ بے دینی کا ہی نکلتا ہے ایسی دینداری اور بے دینی میں کوئی فرق نہیں نکلتا لا دینیت انسان بے دین ہو یا ایسا دین اپنا ہے جس سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو کہ یزید حکومت کر رہا ہے تاغود حکومت کر رہا ہے اللہ کی حکومت ہے کس کی حکومت ہے کوئی سروکار نہ ہو فرمایے یہ لا دینیت ہے یہ بے دینی ہے اور میں ایسا دین اپنا نہیں سکتا ایسی عبادتیں میں نہیں کر سکتا سید الشہداء کی عبادتیں در حقیقت ان کے اندر ٹکراؤ تھا عبادتوں میں ٹکراؤ ہے عزیز من یہ جو نماز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اِنَّا صَلَا تَتَّنْحَا اَنِ الْفَحْشَعِ وَالْمُنْكَرِ یعنی نماز کے اندر نماز کی ذات میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے نماز بچ بچا کے جاتی نہیں ہے کہیں بھی نماز ٹکراتی ہے ہر چیز سے نماز منقرات سے ٹکراتی ہے نماز فاشا سے ٹکراتی ہے نماز فساد سے ٹکراتی ہے نماز ہر چیز سے ٹکراتی ہے نماز کی ذات میں ٹکراؤ ہے آپ تعلیماتِ نماز دیکھیں اس کے اندر ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہے آپ کا کلمہ ہی ٹکراؤ ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ لا یعنی جنگ لا الہ الا اللہ لا کہہ کے آپ نے سب کو چیلنج کر دیا در حقیقت سب کا انکار کر دیا آپ نے جس نے تاغود کو جھٹلایا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا در حقیقت اس کو مضبوط سہارا نصیب ہوا ہے ورنہ جو تاغود کو بھی مان رہا ہے اللہ کو بھی مان رہا ہے یہ اینی شرک ہے یہ اینی کفر ہے یہ لہذا ٹکراؤ اس کلمے کے اندر ہے مسلمان ہونے کے لئے یہ ٹکراؤ انسان کو قبول کرنا پڑتا ہے کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے لا سے تاغود کے انکار سے شروع ہوتا ہے بہت عجیب ہے دین کے بنیاد کہ کلمہ اللہ سے شروع نہیں ہوتا لا سے شروع ہوتا ہے کلمہ تیبہ جس کے ذریعے انسان دائرہ دین میں داخل ہوتا ہے یہ لا سے شروع ہوتا ہے انکار سے شروع ہوتا ہے پیکار سے شروع ہوتا ہے سجد دشوہ دا فرما رہے تھے کہ تم نے کیسا کلمہ پڑھا ہے کسی کو لا نہیں کہہ سکتے ہو تم تاغود کو لا نہیں کہہ سکتے ہو یزید کو لا نہیں کہہ سکتے ہو نا نہیں کر سکتے ہو انکار نہیں کر سکتے ہو یہ کیسا کلمہ پڑھا ہے تمہیں یہ تو منافقت ہے لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عبادتیں تو ٹکراتی ہیں میں ایسی عبادت کیسے کروں کہ جو نہ تاؤد سے ٹکرائے نہ شیطان سے ٹکرائے نہ منقرات سے ٹکرائے نہ فساد سے ٹکرائے نہ فاشا سے ٹکرائے وہ تو عبادت نہیں ہے وہ بے دینی ہی کی طرح ہے یہ سیکولر عبادتیں جو آج رائج ہیں ہماری کہ عبادت گزار عبادت کر کے بھی ہر گناہ کرتا ہے سودھ کھا کے عبادت کرتا ہے وہ عبادت کر کے پھر سودھ کھاتا ہے اور فوش فلمیں دیکھتے ہوئے نماز کا وقت آتا ہے اس کو میوٹ پہ لگا کے اس کو پاس پہ لگا کے اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر جا کے اگلا عصا فلم کا دوبارہ دیکھتا ہے خب یہ نمازیں سید و شہدہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی عبادتیں نہیں ہیں یہ دین کی عبادتیں نہیں ہیں کہ جوا چھوڑ کے نماز شروع کر دو نماز چھوڑ کے پھر جوا شروع کر دو نماز ٹکراتی ہے منکرات سے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا نَاہِ ہے ٹکراتی ہے نماز عمر بالمعروف و نَحِنِ الْمُنْكَر وَعْزُ نَصِيَتْ کو نہیں کہتے عمر بالمعروف اور چیزہ ہے وَعْزُ نَصِيَتْ اگر ایک انسان ساری عمر وَعْزُ نَصِيَتْ کرتا رہے یہ نہیں کہہ سکتا میں عمر بالمعروف کر رہا ہوں یا یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نَحِنِ الْمُنْكَر کیا ہے آپ اگر کسی انسان کو سمجھاتے ہو کہ بھائی یہ نقصان دے کام ہے یہ غلط کام ہے برائی مہربانی یہ نقصان ہوگا آپ کے لئے اچھا نہیں ہے آپ کی شخصیت کے لئے اچھا نہیں ہے یہ کام مات کرو یہ آپ نے نصیت کیا ہے اس کو وَعْز کیا ہے نَحِنِ الْمُنْكَر نہیں کیا نَحِنِ الْمُنْكَر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آڑے آئیں آپ یہ کہیں کہ میں یہ مُنْكَر آپ کو انجام دینے نہیں دیتا ٹکراؤ ہے اس کے اندر وہ امام علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ آپ ایسی عبادتیں کریں جس میں ٹکراؤ نہ ہو یزید حکومت کرے آپ عبادت کریں اور یزید کو ایسی عبادتیں چاہیے تھی آج بھی شیعتین کو ایسی عبادتیں چاہیے ایسا دین اپنا ہو کہتے ہیں جب انقلاب اسلامی آیا ایران میں تو اس وقت رونالڈ ریگن تھا پہلے جیمی کارٹر تھا پھر اس کے بعد رونالڈ ریگن آیا یعنی جب جنگ شروع ہوئی تو ریگن آ گیا تھا انقلاب جیمی کارٹر کے زمانے میں آیا تھا اس وقت پریزیڈنٹ وہ تھا وہ رویا بھی تھا جب وہ ماجرہ ہوا بقیدہ آنسوں کے ساتھ رویا تھا انقلاب کے ہاتھوں کہ یہ میری خفت اور رسوائی ہوئی ہے انقلاب کی وجہ سے بعد میں ریگن آیا یہ فلمی ایکٹر تھا ایکٹنگ خوب جانتا تھا یہ آیا ہی فلمی دنیا سے آیا تھا یہ فلمی ایکٹر تھا بقیدہ اس کی پہلے فلموں میں کام کیا کرتا تھا یہ آیا اور اس نے آ کر بقیدہ تقریر کی اور اس تقریر میں کہا کہ یہ اسلام جو ایران کے اندر ہے یہ اصلی اسلام نہیں ہے اور کہا کہ اصلی اسلام اور ہے یہ نہیں ہے امام خمینی نے کہا کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انقریب یہ تفسیر قرآن لکھے گا یہ رونارڈ ریگن اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اصلی اور غیر اصلی اسلام میں تشکیص دینا اس میں آ گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران میں اسلام ہے کیوں؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اصلی اسلام وہ ہے جو کسی سے ٹکراتا نہیں ہے جو بیچ میں بچ بچا کے جاتا ہے کہ کسی سے کوئی علجن پیدا نہ ہو جائے سلجاؤ والا دین یہ کہتا تھا یہ اصلی نہیں ہے کیوں کہ اس میں ہر چیز کے ساتھ علج رہے ہیں تمہیں کیا لگے دنیا میں جو کوئی کرتا ہے کرنے تو تمہیں کیا لگے ان باتوں سے سید الشہدہ علیہ السلام نے در حقیقت اس وقت امت کو متوجہ کیا کہ ابھی تو رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے نصف صدی گزری ہے اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تم عبادتیں اپنی کر رہے ہو اور تمہیں یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے فاسد ظالم حکمران سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے ایسی عبادتیں ایسا دین تمہارا یہ کس سے کام آئے گا تمہارے یہ تو آخرت میں تمہیں نہیں بچا سکتا یہ دین جس دین کے ساتھ تمہارا مسئلہ ٹکراؤ نہیں ہے جس دین میں یزید کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے تمہارا منکرات کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے تاغوت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے تمہارا پس خانا خاہ تم ایسے عبادتوں سے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے ہو ایسے عبادتیں نتیجہ بخش نہیں ہیں تمہارے لئے اس لئے آشورہ و کربلا در حقیقت ہر ملت کی رہی و ہر ملت کی نجات کا ذریعہ ہے یوں نہیں ہے کہ فقط ایک حادثہ تھا معمولی حادثوں کی طرح تاریخ میں رونما ہوا اور آج ہم گائی گائی مل بیٹھ کر عوامی سطح پر اس کے لئے اظہار عقیدت کریں یا خاص خواست مل کر اس میں بزم کوئی مناقض کرنے نہ علامہ اقبال تشخیص دیتے ہیں کہ یہ تمام ملتوں کی نجات کا ذریعہ ہے الجن کیا ہے آج عزیزان اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے اس وقت بھی الجن یہ پیدا ہوگی تھی کہ امت مسلمہ کی شناخت اسلامی شناخت ان سے ختم کر کے غیر اسلامی شناخت قبائلی شناخت عربی شناخت اور علاقائی شناخت اس کی جگہ پر انہیں دی جا رہی تھی چونکہ یہ انہوں نے افکار پھیلانا یزید نے اپنے شیروں کی مدد سے اور اپنے ہواریوں کی مدد سے باقیدہ واضح طور پر کھل مکھلا کہا کہ یہ سب معذر اللہ یہ شیر یزید ہیں یزید بہت زبردست شاعر تھا عربی شاعر بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے یزید اس کے شیر ابھی بھی عربی لیٹریچر میں آج کل پڑھائی جاتے ہیں باقیدہ یہ اس کے شیر تھا یعنی یہ بنو حاشم نے معذر اللہ ایک ڈونگ رچایا ہے کوئی وحی نہیں آئی کوئی کتاب نہیں اتری کوئی قرآن نہیں آیا کوئی نبوت نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا یہ معذر ڈونگ تھا یہ بنو حاشم کا یہ شیر تھا جو وہ پڑھتا تھا ایک پورا شیر اس نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو شاعری کے زبان میں چونکہ وہ اپنے افکار شیروں میں ہی بیان کرتا تھا کہ کچھ بھی نہیں آیا دین یہ تو بنو حاشم نے ایک دوسرے عربوں کے اوپر کنٹرول جمانے کے لیے دین کا چرچہ چھیڑ دیا ورنہ دین نہیں ہے واہی نہیں ہے قرآن نہیں ہے نبوت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سید الشہدہ نے دیکھا کہ ایک طرف سے حکمران یہ باتیں کر رہے ہیں افکار پھیلا رہا ہے اور دوسری طرف سے عوام اپنے انفرادی عبادتوں کے اندر مشغول ہیں اور یزید سے کوئی سروکار ان کا نہیں ہے اس صورتحال میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں قیام واجب ہے یہاں پر اظہار اسلام و اظہار دین واجب ہے اگرچہ اس کے لیے ہمیں قرمانی ہی کیوں نہ دینا پڑے اگر یہ قرمانی ہم نہیں دیں گے ہرگز دین محفوظ نہیں رہے گا اس لیے علامہ اقبال اس مسلک شبیر کو مسلک امام حسین علیہ السلام کو در حقیقت تجویز کرتے ہیں کہ یہ ہے بقاء وطن و بقاء اسلام و بقاء امت کا ذریعہ کربلا و آشورہ کربلا و آشورہ سے ایک ملت کے اندر روح پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کو زندگی بسر کرنی ہے زلت کے سائے میں زندگی بسر کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا غلامی کی زندگی کی اسلام اجازت نہیں دیتا عزت کی زندگی کی اجازت دیتا ہے عزت کے ساتھ اگر رہنا ہے یہ دینی زندگی ہے یہ عبادی زندگی ہے یہ مومنانہ زندگی ہے یہ متقیانہ زندگی ہے لیکن اگر عزت نہ ہو زلت ہو غلامی ہو سر جوک جائیں گردنیں جوک جائیں تمہاری شناخ تم سے چھن جائے تمہاری حیثیت تم سے چھن جائے ایسے دین کی اجازت ایسے زندگی کی اجازت دین نہیں دیتا وہ دینی زندگی نہیں کہلاتی در حقیقت لہذا بہت سارے افراد اس وقت لا تعلق زندگی بسر کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو بھی آ کر مشورے دیتے امام ان کو کسی اور راہ پر تیار کرتے وہ کسی اور راہ پر امام کو مشورے دیتے امام انہیں یہ بتاتے کہ اس وقت تاغوتیت کا سایہ ہے وہ شناخت دینی مٹ رہی ہے وہ امام کو یہ کہتے کہ ہم آپ کے جان کو خطرے میں سمجھتے ہیں اور آپ کو تحفظ کے لیے ہم تجاویز دیتے ہیں جس میں اپنی قریبی ترین رشتداروں نے بھی تجاویز دینا شروع کی امام کے بائی محمد بن حنفیہ انہوں نے بھی ایک عجیب و غریب تجویز امام حسین علیہ السلام کو دی اور وہ یہ تھی کہ آپ مکہ جائیں کعبہ میں جا کر مجاور بن جائیں پناہ لے لیں کعبہ میں چونکہ کعبہ کو کوئی نہیں چھیڑتا آپ کعبہ میں رہیں اگر کعبہ میں خطرہ محسوس کریں تو آپ یمن چلے جائیں اگر یمن میں خطرہ محسوس کریں تو آپ سہراؤں میں نکل جائیں عرب سہراؤں میں ٹیلے ہوتے ہیں ان ٹیلوں کے اندر غاریں بنی ہوتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان غاروں میں آپ چھپ جائیں اور پھر انتظار کریں یزید کی موت کا چونکہ جب یزید مر جائے گا تو پھر آپ غار سے باہر آ جانا یہ مشورہ بھائی دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی زندگی بسر کریں امام علیہ السلام ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت اگر تم گھروں کے اندر موجود ہو یا اپنی عبادتگاہوں کے اندر موجود ہو یا غاروں کے اندر موجود ہو ان غاروں سے نکلو تم اور اپنا فریضہ انجام دو اپنی رسالت انجام دو تم غاروں میں زندگی بسر کرنے کا وقت نہیں ہے اگر غاروں میں تم مسلمان غاروں میں بیٹھے رہیں امام اور رہبران مسلمان غاروں میں بیٹھے رہیں یزیدیت شناق چھین لے گی اور یہ اسلام یہی بھی ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا یہ پہلا نظریاتی مارکہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے شروع کیا مدینہ سے ہی آغاز کر دیئے پھر اس کے بعد مکہ تشریف لے گئے امام علیہ السلام مکہ میں بھی یہی عمل جاری رکھا چاند مہینے امام کا قیام مکہ کے اندر تھا شابان کے مہینے میں رجب میں امام مدینہ سے چلے چونکہ پیدل سفر تھا اس وقت کا زمانے کا ٹائم لگتا تھا مکہ مدینہ کے درمیان آج کل چار گھنٹے کا راستہ ہے اس وقت کافی ٹائم لگتا تھا چند دن لگتے تھے امام علیہ السلام رجب اٹھائیس رجب کو چلے اور شابان میں مکہ پہنچے شابان سے لے کر زلحجہ تک آٹھ زلحجہ تک امام مکہ میں ہی رہے شابان کے مہینے میں لوگوں نے آنا شروع کیا حج کی طرف عمرے کے لئے آتے تھے امام علیہ السلام جو لوگ بھی پوری دنیا سے آتے عمرہ کرنے کے لئے امام ان سے ملاقاتیں کرتے انہیں آگاہ کرتے ملکی صورتحال اس وقت کی دینی صورتحال عوامی صورتحال امت کی صورتحال سے آگاہ کرتے سیاسی آلات سے اس کو آگاہی دیتے لوگ آتے آ کر اپنی رسمی عبادت کعبہ کے گرد تواف کرتے سائی کرتے زمزم پیتے قربانیاں کرتے اور واپس چلے جاتے اس وقت تبرکات نہیں ہوتے تھے خریداری کے لئے چائنہ نہیں بنا تھا تاکہ یہ چائنہ کے تبرکات بھی خرید کے لاتے حدیعے کے طور پر زمزم یا کھجوریں لے جاتے تھے خب یہ معمول تھا لوگ آتے اپنے انجام عامال انجام دیتے زمزم پیتے چلے جاتے واپس امام علیہ السلام ان کو فلسفہ حاج بتاتے کہ یہ حاج ہے کیوں اس حاج میں آپ آتے ہو کیوں آپ کو گھروں سے نکال کر حاج پہ بلایا گیا اور حاج کے یہ عامال آپ سے کیوں انجام دلوائے جاتے ہیں کیوں آپ سے قربانی کروائی جاتی ہے کیوں آپ سے شیطان کو کنکریاں مروائی جاتی ہیں کیوں آپ سے لبیک کروائی جاتا ہے یہاں پر کیوں یہ سارے عامال کروائی جاتے ہیں یہ حقیقت امام ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ احرام باندھنا صرف ثواب کے لیے نہیں ہے یہ لبیک کہنا صرف ثواب کے لیے نہیں ہے لبیک کا مطلب یعنی آپ کو کسی میدان میں حاضر ہونے کے لیے طلب کیا گیا ہے اس میدان میں حاضری کی لبیک ہے یہ یہ ثواب کی لبیک نہیں ہے حاضری کی لبیک ہے آپ حاضر ہو رہے ہو اس زمانے کی حاضری اور آج کی حاضری میں فارک ہے آج حلوہ پکا کے اس وہ حلوے کا نام حاضری ہے مومنین نے رکھا ہوا ہے بریانی کا نام حاضری رکھا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے حاضری پکائی ہے حضرت عباس کی حاضری حضرت عباس کی حاضری حلوہ بن گیا ہے حضرت عباس کی حاضری کربلا پہنچنا حاضری ہے حضرت عباس کا علم لے کر میدان جنگ میں جانا حاضری عباس ہے اب حاضری حضرت عباس کیا ہے حضرت عباس کے نام پہ حلوہ پکانا کہتے ہیں یہ حاضری مولا ہے حاضری کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس میدان میں آپ کو حاضر ہونا چاہیے وہاں پہنچ کر آپ کہو لبیک وہاں پر آپ کا موجود ہونا یہ حاضری ہے آپ کی کیوں آپ کو لبیک کروایا گیا تاکہ حاضر رہو لبیک کہو جہاں بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہاں تمہیں حاضر ہونا چاہیے کھڑا ہونا چاہیے اس لبیک کا مطلب یہ ہے آج اعلان کر رہے ہو بارگاہ خدا میں کہ اے پروردگار تیرے حکم کے مطابق جہاں تیری ذات کا حکم ہوگا میں وہاں حاضر ہوں میں لبیک یہ کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوسرے عمال انجام دیتے ہیں سید الشعاد علیہ السلام انہیں مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ کیوں اللہ نے تمہیں بلایا اس سر زمین پر اور یہ عمال انجام دیتے ہو حاجت کے موسم تک امام علیہ السلام وہاں پر مقیم رہے آٹھ زل حجہ جب حج شروع ہوتا ہے جس دن مسلمان آغاز کرتے ہیں احرام باندھ کے مکہ چھوڑتے ہیں منا اور عرفات جانے کے لئے اس دن امام علیہ السلام نے احرام کھولے لیکن منا نہیں گئے قربانگاہ میں جہاں بکروں کی قربانگاہ ہے حیوانات کی قربانگاہ ہے وہاں نہیں گئے بلکہ احرام کھول کے اور اعلان کیا کہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں خب لوگ حیران ہوئے عبادت کا وقت آج سے شروع ہوتا ہے اور آج سے ہی یہ نکل رہے ہیں مکہ سے نکل رہے ہیں کیوں نکل رہے ہیں یہ بتانی کے لئے امت کو کہ اس وقت در حقیقت وہ جو کچھ سال ہا سال تم نے حاج کیا ہے اس حاج کا فلسفہ اس حاج کا پیغام اس حاج کی حکمت پر عمل کا وقت ہے آج حاج یعنی قربانی ہم نے آج میں بار بار آکے قربانی سیکھی ہے تو اب قربانی کا وقت آگیا ہے حیوالات قربان کر کے تم نے عمل قربانی سیکھ لیا اب ایک دن آنا چاہیے کہ وہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو جس طرح آپ پڑھتے ہیں بھی یہاں انجینئرنی یونیسٹری میں پڑھتے ہیں پڑھ پڑھ کے اپنے اندر ایک سکل پیدا کرتے ہیں تو ایک دن آنا چاہیے نہ تاکہ جو سیکھا ہے اس کو بروے کار لائیں اس کے مطابق عمل کریں لیکن اگر آپ کہیں جو ہم نے سیکھا وہ جنت کے لئے تھا سواب کے لئے تھا اس پر عمل نہیں کرنا کوئی بھی انجینئر نہیں بنتا جنت جانے کے لئے سب انجینئر بنتے ہیں تاکہ یہ سیکھیں ہم تعلیم حاصل کریں اور یہ مہارتیں ایک دن ہمارے کام آئیں ہماری قوم کے کام آئیں ہماری ملت کے کام آئیں خب آپ حاج پہ جاتے ہو آپ نے شیطان کو مسمار کرنے کا طریقہ سیکھا وہ تعلیم تھی آموزش تھی ریئرسل تھی سیکھ کے خب آپ استفادہ کرو جب شیطان سامنے ہو تو کرو سنگسار کسی شیطان کو کوئی تاغود سامنے آتا ہے تو اس تاغود کو پائمال کرو اب قربانی سیکھے ہیں ہیوان کاٹ کر کے سال سال ہر سال قربانی ہر سال قربانی خب یہ قربانی کر کر کے تم نے سیکھ لی قربانی اب قربانی کا وقت آیا ہے قربانی دو جب وقت قربانی آیا اس وقت ہیوانوں سمیت یہ بھی جس طرح ایک ہیوان ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا محول ہے کیا اردگرد ہے یہ بھی اسی طرح سے ہو گئے سید الشہدانی اس لیے احرام کھولے کہ وہ حاج میں جو سیکھا تھا آج اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کی پریکٹیکل کا وقت آ گیا ہے لہٰذا اس وقت قربانی کی ضرورت ہے دین کو لیکن نہ ہیوانات کی قربانی کی اپنی جان کی قربانی کی اپنی اولاد کی قربانی کی اپنے عزیزوں کی قربانی کا وقت آ گیا ہے لہذا امام علیہ السلام نے عملی قربانی کے لیے اس تحصیلی یا تعلیمی قربانی کو چھوڑا یعنی تعلیمی قربانی کی ٹریننگ کو چھوڑا اور اصل قربانی کی طرف چلے گئے وہاں ٹریننگ تھی قربانی کی اب میدان قربان کا جہاں پر انسان قربان ہوں گے دین کی اوپر راہ خدا کی اوپر امام علیہ السلام نے وہاں سے خروج کیا بہت سارے لوگ منع کرتے رہے امام کو روکتے امام ان کو اس قربانی کے لیے تیار کرتے یہ نبارد امام کی نظریاتی نبارد مدینہ میں تھی مکہ میں تھی اور کربلا اور مکہ کے درمیان راستے میں تھی خط و کتابت کے ذریعے تھی جس سے ملاقات ہوتی امام اس کو آگاہ کرتے اپنے مقصد سے آگاہ کرتے اور نہایتاں وہ نبارد ہو گئی اور اس کے بعد سید الشہد علیہ السلام کی نبارد صرف ایک واقعہ جو ایک دن رونما ہوا اور پھر اس کے بعد وہیں پہ ختم ہو گیا نہیں ایسے نہیں تھا بلکہ اس نبارد کا پیغام اب بشریت کے لیے در حقیقت ضروری ہے اس نبارد کا پیغام در حقیقت اب چاہیے بشریت کا جو سرمایہ ہے جو وظیفہ و ذمہ داری ہے ہماری عوام کی بھی اور خواست کی بھی اور اہل علم کی بھی اور علمی مراکز کی بھی اور ہر بازمیر انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ سید الشہدال علیہ السلام نے آشورہ میں کربلا میں جو عصوہ قائم کیا جو نمونہ قائم کیا جو درس دیا کہ کس طرح عزت کی زندگی گزارنی ہے کس طرح آپ نے اپنی شناخت کھوئی ہوئی حاصل کرنی ہے کس طرح آپ نے اپنی لٹی ہوئی شخصیت بحال کرنی ہے امام کا مقصد اگر اقتدار ہوتا اقتدار کی تیاریاں ایسے نہیں ہوتی جیسے امام نے کی ہے اقتدار کی تیاریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں ہیں کرتے ہیں لوگ اقتدار میں آنے کے لیے ہر وسیلے سے استفادہ کرتے ہیں ہر قسم کے انسان سے استفادہ کرتے ہیں ہر حربے سے استفادہ کرتے ہیں امام علیہ السلام کے زمانے میں یزید بھی جو اقتدار تک پہنچا تو ہر چیز سے استفادہ کر کے پہنچا وہ اقتدار تک آنے کے لیے کچھ اور راستے ہوتے ہیں لیکن امام علیہ السلام درقی کا جو بچانا چاہتے تھے اس کے تحفظ کے لیے یہ تیاری کی امام کربلا میں کوئی بڑے جنگجو لے کر نہیں پہنچے امام کے پورے لشکر میں چند افراد تھے جنگ لڑنے والے چند گوڑے تھے جنگی گوڑے جنگی گوڑا اور ہوتا ہے سامان اٹھانے کا گوڑا اور ہوتا ہے سامان اٹھانے کے گوڑے پہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی اس میں صرف سامان لادا جا سکتا ہے جنگی گوڑے چند گوڑے تھے امام علیہ السلام کے پاس جو تربیت یافتہ یا صدائی ہوئے تھے جنگ کے لیے اسی طرح جنگجو بھی چند تھے چند جنگجو بنو آشم کے تھے چند جنگجو انصار میں سے تھے جو ساتھی تھے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے باقی لوگ جنگ کے قابل نہیں تھے اتنے بڑے لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ تھے بعض ایک بزرگ جو امام کے ساتھ تھے عبیب ابن مظاہر اور ایک ان سے بھی بڑے تھے جن کی عمر سو سال سے زیادہ تھی سو سال سے زیادہ بڑی شخصیت امام علیہ السلام کے ساتھ جا رہی ہے نبارد کے اندر ظاہر ہے وہ جنگ کے لیے یعنی ایسی جنگ جس میں قتال کرنا ہے جس میں اقتدار تک پہنچنا ہے جس میں انہوں نے غلبہ پانا ہے وہ ایسی جنگ نہیں تھی در حقیقت امام علیہ السلام اس جنگ کے ذریعے سے امت کی کھوئی ہوئی اسلامی شناخت بحال کرانا چاہ رہے تھے اور زلت آمیز زندگی سے نکال کر انہیں عزت کی زندگی کی طرف لا رہے تھے انہیں درس دے رہے تھے عزت کی طرف آنے کا درس کہ عزت کی زندگی کا درس ہے یہ جملہ تھا امام علیہ السلام کا کہ انہ دعی ابنہ دعی قد رکزنی بینہ اسنا تین کہ اس شخص نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے اور اس دو راہے پہ میرے پاس ایک طرف عزت کا راستہ اور ایک طرف زلت کا راستہ ہے لیکن عزت کے راستے پہ شمشیریں ہیں عزت کے راستے پہ موت ہے عزت کے راستے میں شہادت ہے عزت کے راستے میں یہ مشکلات ہیں امام نے فرمایا میں زلت کی طرف نہیں جا سکتا قدم قدم پر امام علیہ السلام نے متوجہ کیا اس زمانی کی امت کو اور آنے والی بشریت کو متوجہ کیا چلنے سے پہلے امام علیہ السلام نے مدینے میں وسیعتنامہ اپنا تحریر کر کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دیا کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نا فساد پھیلانے نکلا ہوں نا ظلم کرنے نکلا ہوں نا حالات خراب کرنے نکلا ہوں نا کسی چوری سرکت کے لیے نکلا ہوں بلکہ اِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میں اپنے جاد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں امت کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کی خاطر نکلا ہوں امت کے اندر امت کی خرابی یہ تھی کہ اس نے زلیلانہ زندگی کو قبول کر لیا ذہنی طور پر امت تیار ہو گئی ہے زلت کے لیے وہی بات جو آج پاکستان میں رنماء ہو گئی ہے پاکستانی قوم ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے زلت قبول کر چکی ہے اگر زلت اس نے ذہنی طور پر قبول نہ کی ہوتی یہ موجودہ ہماری حالت نہ ہوتی آج آپ دیکھیں پاکستانی مملکت کے اندر بیرونی مداخلت اس حد تک ہے کہ پاکستانی پاکستان میں اتنی مداخلت نہیں کر سکتا ہے جس طرح باہر کی طاقتیں پاکستان میں مداخلت کر رہی ہیں اور بیرونی طاقتیں اپنے ممالک میں کھل کے اتنے اقدامات نہیں کر سکتے ہیں امریکی فورسز ایک ڈرون پرواز امریکہ میں نہیں کر سکتے ایک ڈرون حملہ امریکہ میں نہیں کر سکتے امریکہ میں بہت سارے اڈے ہیں آج دن وہاں کاروائیاں کرتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں خبروں میں فلموں میں کہ امریکہ کے اندر گینگسٹرز ہیں وہ ہے ہی مملکت ہی ایسی ہے گینگسٹرز کی مملکت ہے وہاں ان گینگسٹرز کو پکڑنے کے لیے اور سارے چارہ جو یہاں کرتے ہیں ڈرون حملہ امریکہ میں allow نہیں ہے ممنوع ہے کانگرس اجازت نہیں دیتی ان کو یا وہ سیاسی جو یا رائے عامہ اس کے لیے ہموار نہیں ہے امریکی عوام اجازت نہیں دیتے ڈرون حملے کی امریکہ کے اندر لیکن پاکستان میں اجازت دیتے ہیں ان کو ملت اجازت دیتی ہے ذہنی طور پر مطمئنے کے اجازت دیتی ہے یہ لوگ جو چاندے کے اعتراض کرتے ہیں یہ خود امبیسی میں ان کے جا کے چائے پی کے اور اگلے حملے کا نقشہ بنا کے مجاوز دے کے پھر بار آ کے بیان دیتے ہیں کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے ڈرون حملے ہماری حق سالمیت پہ حملہ ہے ہماری حق خودرادیت پہ حملہ ہے ہماری فلان پہ حملہ ہے یہ اندر بیٹھ کر کچھ اور بات آپ کو پتے نہیں کہ وہ امریکی سیاستدان یا آئی وہ ہیلری اس نے آ کر کہا کہ یہ پاکستانی سیاستدان عجیب ہیں ہمارے ساتھ ادھر اندر اور بات کرتے ہیں میڈیا پہ آ کر اور بات کرتے ہیں یہ منافقت کیوں کرتے ہیں جو باتے کیمروں کے سامنے کرتے ہو وہی ہمارے ساتھ کرو وہاں جرت نہیں ہوتی ان کو اندر بیٹھ کر ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ حملے کرو ہم نقشہ دیتے ہیں آپ کو ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں لیکن باہر آ کر بیان دیتے ہیں یہ حملے نہیں ہونے چاہیے آپ توجہ فرمائیں کہ ہمارے پروس میں ایران ہے پہلا ڈرون حملہ انہوں نے کیا ڈرون حملہ بھی نہیں تھا صرف جاسوسی کے لیے تیارہ اپنا بیجا انہوں نے آزمیشی پرواز کے طور پر ایران کے سرزمین میں داخل کیا انہوں نے اور تیس کلومیٹر اندر گیا سرحد سے تیس کلومیٹر اندر گیا تیس کلومیٹر کے بعد انہوں نے اس کو زمین پر سالم اتار لیا اب ان کے قبضے میں ہے منتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں واپس کر دو ان کے قبضے میں ہے پہلا تیارہ داخل کیا پہلا تیارہ اتار لیا انہوں نے جس کیونکہ کیوں اس لیے کہ اس کا ہماری فضائی حدود میں آنا ہماری آزادی پہ حملہ ہے ہماری عزت پہ حملہ ہے ایک قوم کی ایک ملت کی عظمت پہ حملہ ہے یہ اور ہم یہ حملہ برداشت نہیں کرتے ہم سے معافی مانگے لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کس ڈیٹائی کے ساتھ آ کر یہی شخص ریمنڈ ڈیویس جہاں لہور میں قتل کر کے گیا وہاں امریکہ پہنچ کر اپنے گھر میں اس نے ایک ڈرائیور کو تھپڑ مارے اور اس تھپڑ مارنے کے جرم میں جیل چلا گیا یہی شخص یہاں سے آزاد ہو کہ جب اپنے مل گیا وہاں جا کر لڑائی ہوئی اس کی ٹریفک میں کسی ڈرائیور کے ساتھ اس نے اتر کے اس کی پٹائی کی اس نے سمجھا ابھی تک پاکستان میں یوں اور پولیس آئی اس کو پکڑ کے لے گئی اور اس کی پٹائی کر دی اپنے ملک میں اس کو ایک ڈرائیور کو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں ایک شہری کو آ کر قتل کرنے کی بھی اجازت ہے اس کو زلط اسی کو کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے آشورہ پاکستانیوں کے لیے ہم نے آشورہ کو فرقوں میں ڈال دیا فرقی رنگ چڑھا دیا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اس کو اپنے فرقے کا ایک بنا لی یا رسم بنا لی کچھ لوگوں نے کہا آشورہ یہ ہے ہی ایک فرقے کا کام ہے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے نا عزیز امن آشورہ انسانیت کی ضرورت ہے آشورہ اسلام کی ضرورت ہے آشورہ دین کی ضرورت ہے آشورہ امت اسلامیہ کی ضرورت ہے آشورہ فرد فرد کی ضرورت ہے آپ فقط یہ نہ دیکھو کہ عوام کیا کر رہے ہیں بنا میں آشورہ آپ خود اظہار حقیقت آشورہ کرو اور آج پاکستان کی اشاد ضرورت ہے یہ جلسے جلوس روز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر دفاع وطن کے سب باتیں اس کے اندر کرتے ہیں یو اے نو سے رجوع کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے نیٹوں سے رجوع کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے ٹیروریسٹوں سے رجوع کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے دہشتگردوں سے کہ دہشتگرد پاکستان کو بچائیں اور آپ اخباروں میں پڑھ لیں ان کے کروائیاں سن لیں ان کے بیانات سن لیں ان لیڈروں کے جو دفاع پاکستان کے مذہبی اور غیر مذہبی سب شور مچا رہے ہیں کسی نے بھول کر بھی پاکستان کے تحفظ کے لیے علمہ اقبال کا رائحال نہیں ذکر کیا علمہ اقبال کے لیے پاکستان کا تحفظ حسینیت میں ہے پاکستان کا تحفظ آشورہ میں ہے پاکستان کا تحفظ کربلا میں ہے یہ جو گیسو علج گیا ہے اس کو سلجانے والی شخصیت کا نام ہی حسین ابن علی ہے جب تک آپ اپنی ملت کو درس حسینیت نہیں دوگے وہ آشورہ کی حقیقت سے آشنا نہیں کروگے پاکستان نہیں بچ سکتا ملت ہے پاکستان پہلے اس زلط سے باہر آئے پاکستانی قوم کی اتنی تربیت ہو پاکستانی جوان پاکستانی بچے پاکستانی نسلوں کو اتنا آگاہ کیا جائے کہ یہ زلط میں راضی نہ ہو جو ابھی رضا حاصل ہو گئی ہے ہم نے زلط قبول کر لی ہے ذہنی طور پر پاکستانی زلیل زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اپنے آپ کو اس نے آمادہ کر لیا ٹھیک ہے یہی آلات ہے سمجھوتا جو کچھ ہو جس طرح ایک علاقے میں میں گیا یہ پاکستان کے ایک شہر میں اور اکثر دن کو لائٹ آتی تھی رات کو نہیں آتی تھی دن کو بھی جب لائٹ آدھ گھنٹے کے لیے آتی تھی وہ جیسے ان کے ہاں جشن ہے عید کا دن ہے وہ اتنی خوش ہوتے تھے فوراں ایک دوسرے کو کہتے تھے بجلی آگئی بجلی آگئی بس اب بھی وہ بجلی آگئی آگئی خوشی میں ہی ہوتے تھے چلی جاتی تھی پھر وہ اور ان کو ان بائیس گھنٹے بجلی نہ ہونے پہ ذرا افسوس نہیں تھا آدھ گھنٹہ بجلی آنے کی خوشی مناتے تھے یعنی ذہنی طور پر انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ ہم نے اندھیرے میں رہنا ہے ذہنی طور پر یہ قوم تیار ہو گئی ہے کہ ہم نے تاریکی میں رہنا ہے اس صدی میں اس صدی میں ہم نے تاریکی پہ رہنا ہے خب جب ایک قوم راضی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس صدی میں ظلمت میں رہنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو جشن منانا چاہیے آدھ گھنٹے کی بجلی پر واقعاً اس کو خوش ہونا چاہیے لیکن بائیس گھنٹے انڈرسٹی نہیں چال رہی بائیس گھنٹے مارکیٹ نہیں چال رہی بائیس گھنٹے میں پروڈیکشن نہیں ہو رہی بائیس گھنٹے میں تعلیمی ریسارچ نہیں ہو رہی بائیس گھنٹے میں لیورٹریاں آف پڑی ہوئی ہیں بائیس گھنٹے میں سب کچھ ٹھپ پڑا ہوا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے چونکہ ذہنی طور پر ہم نے قبول کر لیا کہ ہم نے اندھیرے میں ہی رہنا ہے یہی زلت ہے زلت سے باہر نکالنا یہ پیغامِ کربلا ہے یہ پیغامِ آشورہ ہے زلت سے باہر ہو زلت قبول مت کرو آج ہمارے بہترین لوگ کون ہیں جو ہمیں ایسا اخلاق ایسا واز کرتے ہیں کہ جو ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زلت پر راضی رہنے کے لئے ہمیں درس دیتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان زلیل ہو کے رہے البتہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں کہتے ان الفاظ کے ساتھ کہیں تو کوئی بھی ماننے کے لئے کوئی صاحبِ فطرتِ سلیمہ قبول نہیں کرتا کہ یہ کیسے اسلام کہہ رہے ہو زلت کا نام نہیں لیتے لیکن مثلا آپ کو ایک انسان بہترین انسان ہوا ہے جس سے کسی سے کوئی چیز سروکار نہیں ہونا چاہیے بس بجلی ہو نہ ہو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اس کو آپ کو کیا لگے ملک میں کون آتا ہے کون جاتا ہے کون حکومت کرتا ہے آپ اپنی تعلیم حاصل کرو ابھی والدین ہمارے والدین ہمیں یہی بتاتے ہیں عموماً جوانوں سے جو میں نے مسائل سنے ہیں وہ یہی ہیں ماں باپ ان کو کیا کہتے ہیں تم نے یونیورسٹری میں جانا ہے صرف پیریڈ اٹینڈ کرنا ہے پھر ہسٹل میں آنا ہے اپنے رومیٹ سے بھی کوئی بات نہیں کرنی چونکہ آج کل لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا خطرہ ہوتا ہے خطرناک لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کا تیرا رومیٹ ہو بلکل اس سے بات چیت نہیں کرنی تُو نے اور اپنے بیک کو ہمیشہ تالہ لگا کے رکھنا ہے چاب بھی ہمیشہ اپنے بیلٹ کے ساتھ باندھ کے رکھنی ہے اور اس طرح کی نصیتیں والدین کر کے بچے کو یونیورسٹی میں بیجتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ والدین یہ کہیں کہ ہم دہات میں رہتے ہیں ہم محدود محل میں رہتے ہیں آپ ایک تعلیمی ادارے میں رہتے ہو وہاں پر جو اس تعلیمی ادارے میں ملک بھر سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے دہات میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ باقی ملک کے ایسے کیسے ہیں وہاں پر سب سے ملو سب سے بات چیت کرو سب کے تجربات دیکھو دوسرے کلجرز کا متعلیہ کرو دیکھو دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں ان کی سوچ پڑو ان کے آدات اتوار دیکھو ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھو کبھی بھی ماں باپ یہ نہیں کہتے کیا خطرہ ہے ممکن ہے کوئی غلط گروپ کا کسی کا آدمی آ جائے تیرے ساتھ تو ورغلا لے تو چھوٹا بچہ ہے تو نافہ میں تو نہیں سمجھتا اس طرح کا ڈرا کے بزدل بنا کے خوفزدہ کر کے حاصلوں میں بھیجتے ہیں اور اگر کوئی مذہبی فعالیت ہو تو وہ تو بالکل تعلیمی چھڑا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کام میں بالکل شریک نہیں ہونا خب یہ ماں باپ ہیں ہمارے ہمدرد ہیں لیکن ہمدردانہ احساسات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اتنی سوج بوجھ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کی شخصیت در اقیق نابود کر رہے ہیں اس طرح کے مشورے دیکھ کر اسے اگر آپ کا بچہ بہت اعلی نمبر لے کر پاس بھی ہو جائے لیکن اسے شناختی نہ ہو اسے جن کے ساتھ رومیٹ میں رہا ہے اسے اتنے ہی پتن ہو کہ یہ میرے ساتھ میرا کلاس فیلو کس علاقے کا ہے یہ ہے دین رسول اللہ کا فرمانہ ہے جو شخص ایک دن پورا گزار دے اور اس دن امور مسلمین میں کوئی رغبت کوئی قدم نہ اٹھائے وہ شخص مسلمان نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں سرے سے ذمہ داریوں سے سبق دوش کرنا ذمہ داریاں کندے سے ہٹانا یہ دین نہیں ہے دین ذمہ داریاں ڈالتا ہے انسان کے دوش کے اوپر ہمیں ماں باپ بھی اپنے تیار کرتے ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی اگر گھوں کے اندر کوئی ایسا رہتا ہے غلط انسان ہوتے ہیں عموماً گھوں کے اندر بدماش قسم کے لوگ بدنوان لوگ ڈکے چور مجرم لوگ اخلاقیات میں کمزور لوگ ماں باپ بچے کو مشورہ دیتے ہیں کہ تجھے اس سے بلکل مو نہیں لگانا تجھے کچھ بھی نہیں کرنا اس سے تو بس پڑھ اپنی ڈگری لے اور خب بچا 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 کے آخر میں ماں باپ کیا کرتے ہیں ماں خود جاتی ہے ایک لڑکی ڈھونڈتی ہے اور یہ بچا جو بچا بچا کے رکھا ہوا تھا اس نے رومیٹ سے بچا کے رکھا ہوا تھا تنظیم سے بچا کے رکھا ہوا تھا گاؤں میں فلان سے بچا کے رکھا ہوا تھا آخر اس چڑیل کے حوالے کر دیتی باقی ساری زندگی اس کے ساتھ وہ پلزنے میں گزار دیتا ہے معذرت کے ساتھ البتہ خواتین کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے خواتین کو بھی ماں کسی طرح جوان لڑکیوں کو مشورے دیتی ہیں اور آخر کار کسی ناباب انسان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اور وہ بیچاری اس کے گھر میں کرتی رہتی ہے ساری زندگی دونوں طرف ہے یہ دیکھتر فانی ہے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچا بچا کے آخر میں گراتے کہاں ہیں ہمیں تربیت دی جاتی ہے زلط قبول کرنے کے لئے ہمیں تیار کیا جاتا ہے تعلیمی ماحول میں علامہ اقبال کو یہی شکوہ تھا گلہ تھا کہ تعلیمی مقاتب خداوندان مکتب تعلیمی مراکز وہ کیا درس دے رہے ہیں شاہین کے بچوں کو ممولے بنا رہے ہیں یعنی عزت مند قوم کے بچوں کو زلط سکھا رہے ہیں شاہین کے بچوں کو ممولہ بنا رہے ہیں یا شیر کے بچوں کو بکری بنا رہے ہیں علامہ اقبال نے ایک فارسی میں اور ایک اردو میں یہ دونوں مطلب ذکر کی ہیں فارسی کلام میں مفصل یہ باجرہ ناکل کیا ہے کہ جنگل میں شیر تھا اور شیری کرتا تھا باقی جانواروں سے بہت پریشان تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ اس شیر سے کیسے جان چھڑائی جائے میٹنگ کی انہوں نے جلسے کیے آرادی کسی نے کہا اس کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں کسی نے کہا اس کو قرارداد اس کے خلاف مزارہ کرتے ہیں ریلی نکالتے ہیں یہ سارے جانوار جو جذباتی تھے جانواروں میں اس نے ہر ایک نے ایک رائی دی کسی نے کہا بینر لکھ کے اس کے خلاف لگاتے ہیں کسی نے کہا ہنڈبل نکالتے ہیں اس کے خلاف شیر کے خلاف کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا لیکن آخر کار بکری نے کہا کہ خب مجھے محلت دو میں جان چھڑا دیتی ہوں شیر سے انہوں نے کہا تم تو ویسے ہی خوش مزہ لکمہ ہو شیر کو اور کوئی پسند ہو یا وہ بکری بہت پسند ہوتی ہے تم کیسے بچا ہوگی اس نے کہا تھوڑا ٹائم دو مجھے میں بھی ایک فن جانتی ہوں میں بھی ایک بھنر جانتی ہوں تو مجھے دو یہ موقع دو انہوں نے کر لیا چلے ٹھیک ہے اس کو ایک فرصت دیتے ہیں بکری گئی جا کر بکری کی خصوصیات ہیں یہ علامہ اقوال نے اپنے شیروں میں بکری کی تعریف کی ہے کہ ہے تو چھوٹی ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی وہ گائے اور بکری کے مقالبے ہیں بکری کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ خوش آمد چاپلوس ہے زبردست چاپلوس ہے بکری اور چاپلوسی کے اس میں دام میں جلدی اتار لیتی ہے اس نے جا کے شیر کی چاپلوسی شروع کی کہ ماشاءاللہ یہ شخصیت یہ عبوہت یہ روب یہ داب یہ شخصیت یہ پرسنیلٹی اس کے ہر ہر دانتوں کی تعریف کی پنجوں کی تعریف کی بالوں کی تعریف کی موچوں کی تعریف کی اس کی شیر بہت خوش ہوا کہ یہ پہلی دفعہ ایک جانوار شیر کو اتنی باشخصیت ہو سمجھ رہا ہے پھر بکری نے کہا کہ لیکن ایک خامی ہے تیرے اندر کہ جنگل کے جانوار تجھے پسند نہیں کرتے تو ہر دل عزیز شخصیت نہیں ہے جانوار پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں تیری شیر کی اس نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا احترام نہیں کرتے جب میں آتا ہوں بھاگ جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو خونخار ہے درندہ ہے یہ شکار شکار جو ہے تیرا یہ خوش شکاری ہے اس وجہ سے جانوار تجھ سے یہ عیب ہے تیری شخصیت پرسنیلیٹی کے اندر اگر یہ تُو ختم کر دے تو تُو بہت باوقار شخصیت ہے بہت جنٹل لائن بن جائے گا تُو اس نے کہا کہ کس طرح سے کروں اس نے کہا دیکھ میری شخصیت جو ہے وہ میں چونکہ ویجیٹیرین ہوں گوش نہیں کھاتی ہوں کسی جانوار کا نہ حلال کا نہ حرام کا اس وجہ سے یہ میری ایسی شخصیت ہے تو اگر تُو بھی ویجیٹیرین ہو جا گاس بوز کھا اور یہ گوش کھانا چھوڑ دے تو تیری بھی بڑی عالی شخصیت بن جائے گی شیر نے سوچا کہ باوقار بننے کے لیے جنٹل لائن بننے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا اگرچہ شیر ہے نہیں ہے ویجیٹیرین لیکن اس نے شروع کر دیا گاس کھانا ظہر ہے اس کا جبڑا ہی گاس کھانے والا نہیں ہے چبانے والا گاس کھانے کے لیے خاص جبڑا چاہیے وہ کھایا بھی نہیں جاتا اسے پھر اترتا بھی نہیں میدہ بھی اس کا گاس آزم کرنے کے لیے نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گاس کھایا نہیں جاتا اور گوشت بکری نے چھڑا دیا درس دے کر لیکچر دے کر شیر بچارہ دن بہ دن دبلہ ہوتا گیا لاغر ہوتا گیا اور آخر بلکل ہیڈیوں کا دھنچہ بن کے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا دوب پہ لیٹا رہتا تھا گرمی سردی میں تو جب بکری نے دیکھا کہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکے جنوروں کو بلائیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ شیر کیسے جان چھوٹ گئی جنور آئی ڈرتے ڈرتے سلام کیا شیر کو تو شیر نے چنگارنے کے بجائے منمنانہ شروع کر دیا حیران ہوئے گی یہ کیا کیا بکری سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے اس نے کہا کہ یہ ہنر ہے یہ مثال علامہ اقبال نے ذکر کی اپنے فارسی کلام میں قلیات فارسی میں اپنی قوم کے ساتھ جو علمیہ اقبال کے قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو واضح کرنے کے لئے یہ مثال دی کہ میری قوم کے شیروں کے ساتھ یہی ہوا ہے ان کو بکری کا درس دیا گیا ان کو مسخ کیا گیا ہے اور ان کی فطرت ان سے چھین لی گئی ہے یعنی ان کو ذلت قبول کرنے پر راضی کر لیا گیا ہے سب کسی نے دین کے نام پر کسی نے سیاست کے نام پر کسی نے کس نام پر کہ بہترین ملت وہ ہے جس کو کوئی سروکار نہ ہو آپ کو کیا لگے اگر آتے ہیں کوئی آپ پر آ کر دونس داندلی کرتے ہیں تو کرنے دو ان کو آپ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے سیدو شہدال علیہ السلام نے یہ بیماری پکڑی اور فرمایا انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی فرمایا کہ میری امت وہ میرے جد کی امت میں یہی بیماری پیدا ہو گئی ہے اس کو ایسا دین سکھایا گیا ہے ایسے اخلاقیات پڑھائے گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ اب لا تعلق بے حس اور اس نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ کوئی بھی آئے جیسا بھی آئے ہمیں جو ہمیں دو روٹیاں دے جس کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کی فیس دے لیں جس کے زمانے میں ہم بچے پڑھا لیں بس وہی ہمارے لئے اچھا حکمران ہیں ہمیں کیا لگے کہ حکمران کیسا ہے حکومت کیسی ہے فلاں کیسا ہے یہ سیدہ شہدہ نے فرمایا تھا اس زلت کو کبھی قبول مت کرو آپ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حتی اس راہ میں زلت سے نکلنے کے لئے تمہیں موت کو گلے لگانا پڑے تو وہ موت عزت ہے عزت سے مرنا شرف ہے اور زلت سے جینا ننگو آرہے ہیں یہ پیغام کربلا تھا اور علامہ اقبال کو اس وجہ سے کربلا پسند تھی علامہ اقبال نے آپ دیکھیں کہ اس طرح رسوماتی کام نہیں کی ہے کربلا کے بارے میں علامہ اقبال سے بڑا کربلا شناس بری صغیر میں نہیں ہے کوئی بھی علامہ اقبال سے زیادہ حسین شناس بڑا کوئی بھی نہیں ہے اگرچہ علامہ اقبال مجلسیں نہیں پڑھتے تھے علامہ اقبال اس طرح مرسیہ نہیں لکھتے تھے سوزو سلام نہیں لکھتے تھے یعنی عقیدت کا پہلو علامہ اقبال کے ہاں موجود ہوتے ہوئے علامہ اقبال نے کربلا کی حقیقت بیان کی اور اپنی ملت کے لئے اس کو تجویز کیا عزیز امان آج ہم سب کی ضرورت ہے و خصوصاً خواس آپ خواس میں سے ہیں اس معنی میں کہ آپ کا تعلق علم علم کی دنیا سے ہے آپ کو کل معاشرے میں ایک رول ادا کرنا ہے صرف آپ کا یہ رول نہیں ہے کہ آپ کو اپنے خاندان میں معیشت کا ایک ستون بننا ہے یہ انسان کی حد نہیں ہے کہ آپ کو اپنے خاندان کا ایک معیشتی سہارا بننا ہے کما کے دینا ہے اور آپ کی کمائی پر دس بار آدمیوں نے پلنا ہے یہ آپ کا رول انسانی نہیں ہے یہ آپ کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے ایک انسانی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے خاندان کا ایک سہارا بننا ہے لیکن ساری ذمہ داری نہیں ہے آپ کی خواتین کی ساری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اگر معمولی خاتون ہے تو گھر میں برطن مانجتی رہے جارو دیتی رہے جس طرح ہے آج کل عموماً شادیاں کیوں کی جاتی ہیں شادیاں اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہ بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں شادیاں کی جاتی ہیں لڑکے والے کہتے ہیں جی مام باپ بڑے ہو گئے ہیں گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے ہم نے سوچا چلو شادی کر لیتے خب باپ کو شادی کی نہیں ماسی کی ضرورت ہے اس حدف کے تحت شادی کرتے ہو کہ مام باپ بوڑے ہو گئے ہیں چلو ہم شادی کر لیتے ہیں خب کیا کریں گے ان بوڑے مام باپ کی خدمت اگرچہ اخلاقی فرض ہے گھر کی خاتون کا بہو کا کہ وہ کرے یہ خدمت اب ان سے الٹا نتیجہ نہ لیں کہ میں نفی نہیں کر رہا ہوں اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ کرے احترام کرے وہ خدمت کرے لیکن ایک خاتون کا فرض ہے خاتون کو اللہ نے انسان بنایا مکمل انسان بنایا ہے اور اس کے فرائز میں نہیں ہے جاڑو دینا اور فقد گھر کے برطن مانجنا یہ اس کی ذمہ داریہ ہے ایک ذمہ داریہ ہے اس کی ایز انسان اس کو اپنی سوسائٹی میں رول ادا کرنا ہے یا یوں بھی نہیں ہے کہ یہ مرد کے شانہ بشانہ ہو جائے وہ کسی نے کہنا کہ مولانا سے آکے شکوا کیا کہ یہ خواتین ان کے لئے سیکیور نہیں ہے محول باہر کا باہر جاتے ہیں تو مرد حیاء نہیں کرتے مثل خواتین تو انہوں نے کہا کہ خواتین جب مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے تو پھر یہ مسائل تو ہوں گئے اب یوں نہیں کہ جو مردوں نے کرنا ہے وہ خواتین نے کرنا ہے خواتین کی ذمہ داریاں ہیں خواتین بھی ایز انسان ایز مسلمان اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے فیزیکلی طور پر فرق ہے عورت اور مرد کے اندر ورنہ روح فطرت کا کوئی فرق نہیں ہے ذمہ داریوں کے لحاظ سے فرق نہیں ہے ذمہ داریاں سب کے اوپر ہیں اپنا اپنا رول ادا کریں خواتین اب کربلا میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے یہ موضوع اب وقت نہیں ہے میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ اتنا اہم رول خواتین کا کربلا میں ہے بہت سارے مردوں کو خواتین نے سید و شہدہ کے کافلے میں شامل کیا ان کی ازواج نے کچھ کی ماں نے کچھ کی بیوی نے بہن نے بہت سارے مرد تیار نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لئے خواتین نے ان کو تیار کیا بہت سارے خواتین ایسی تھی جو خود کربلا میں ایک نمونہ بھی ہے کہ کربلا میں شہدہ میں ایک خاتون بھی شامل ہے جس کو وہاں ان ظالمین نے شہد کیا اور وہ بھی ایک صحابی ایک انساری کی زوجہ ہیں جو خاتون وہاں کربلا میں شہد ہوئیں وہاں بے قلبی ان کی زوجہ یہ مسیحی جوان تھا مسیحی تھا اور سید و شہدہ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی امام علیہ السلام نے اس کو ہدایت دی اور امام کے ہاتھ پر مسلمان وہ چاند روزہ مسلمان یوں کہہ لے نہ بہت خاندانی مسلمان بائی بار تھے یا بعض ہمارے دوستوں بزرگوں کے بقول بیالوجیکل مسلمان نہیں تھا وہ ایڈیالوجیکل مسلمان تھا ہم اکثر بیالوجیکل مسلمان ہیں وہ ایڈیالوجیکل مسلمان تھا چونکہ سید و شہدہ نے اس کو دین سمجھایا پیغام خدا سمجھایا توحید سمجھائی مسلمان ہو گیا اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ اور تاریخ کے مطابق کہ اس کی بہت کچھ عرصہ پہلے یعنی چند روز یا چند ہفتے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی نو بہتہ تھا وہ اور یہ کربلا آ گیا امام علیہ السلام کے ساتھ پھر لڑا بھی بہت چونکہ سہرائی انسان تھا جنگجو تھا جنگ اس کی گھٹی میں تھی وہ بہت بہادری سے لڑا اور اس کو بے دردی سے شہید کیا جب انہوں نے سر کاٹ کے اس کا وہ قاتل اور آ کر اس نے پھینکا وہاں بے قلبی کی ماں کی طرف کہ ہم تجھے منع کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو نہ بہت جنگ کے اندر اب توجہ فرمائی یہ خاتون ہے مسیحی جو چند روز پہلے مسلمان ہوئی ہے اس نے بیٹے کا سار اٹھا کے اسی قاتل کے طرف پھینکا اور کہا کہ جو راہ خدا میں ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں کہا یہ میں نے دے دیا ہے یہ سر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو مجھے آیا ہے یہ سر دکھا کے میرا حسلہ توڑنے کے لیے آیا ہے اس وقت وہاں بے قلبی کی زوجہ نے خیمے کا ستون وہ خیمہ جس ستون پہ بنایا گیا تھا چوب وہ جو تھی وہ ستون اس نے کھینچا اس خاتون نے وہ بھی سارائی خاتون تھی بہادر دلیر اور اس نے وہ خیمہ ستون کھینچا نکالا خیمے سے اور اس قاتل پر حملہ کیا اس نے اس خاتون نے اور گرا دیا اس قاتل کو اس خاتون نے پھر اس نے تلوار سے اٹھ کے اس خاتون کو بھی شہد کیا اور ضربیں لگا کر اس کو شہدت تک پہنچایا یہ خواتین تھی کربلا کی پھر اس کے بعد خصوصاً واقعہ کربلا جب ختم ہو گیا یعنی جنگ کربلا عصر آشور کو ختم ہوئی سید و شہدہ اپنے تمام ساتھیوں اور انصار اور اولاد سمیت شہید ہو گئے اس کے بعد خواتین کا بہت اہم رول ہے بہت اہم کردار ہے در حقیقت کربلا سید و شہدہ نے برپا کی وہ مردوں نے برپا کی لیکن کربلا کا پیغام خواتین نے زندہ رکھا ہے خواتین کے رہینے منت ہے کربلا یہ ایک فارسی شاعر کے بقول کہ کربلا می مورد اگر زینب نہ بود شیعہ می پج مورد اگر زینب نہ بود کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی زینب نے کربلا کو زندہ رکھا ہے اور شیعہ مر جا جاتا اگر زینب نہ ہوتی یہ بی بی آپ دیکھیں کس حالت میں تھی ایک خاتون ہے وہ بھی ایک خاتون اور اتنی پریشان حال خاتون جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سارا خاندان زبا ہو گیا بیٹے بھی ان کے زبا ہو گئے بتیجے زبا ہو گئے بھائی زبا ہو گئے سارا خاندان اور لوٹ مچ گئی خیمیں جلے تماشے مارے گئے کوڑے مارے گئے جو ظلم ہو سکتا تھا انتہا کی انہوں نے ظلم کی اور وہی ظلم نہیں ہوا جو کر نہیں سکتے تھے یعنی اس سے آگے ان کے بس میں نہیں تھا جو کر سکتے تھے وہ ظلم کیا انہوں نے یہ ظلم کر کے انہوں نے اسیر کیا اہلِ بیعت کو جناب زینب علیہ کو بھی اسیر کیا دیگر خواتین سمیت اور ان کو کوفہ لے جایا گیا کربلا سے کوفہ لے جایا گیا کوفہ میں بازار میں باقیدہ منادی کروائی گئی کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی پکڑے گئے ہیں اور ان باغیوں کو شہر میں گھمایا جا رہا ہے لوگ آئیں تماشا دیکھنے کے لئے لوگ تماشا دیکھنے کے لئے آئے ہوئے تھے لیکن جب یہ اہلِ بیعت پہنچے کوفہ کے بازار میں انہوں نے پہچان لیا کوفیوں نے چونکہ اہلِ بیعت وہاں رہ چکے تھے امیر الممنین کے زمانے میں رونے لگے وہ لوگ پہچان کے رونے لگے کہ یہ تو آلِ رسول ہیں وہاں پر جناب زینب صلی اللہ علیہ نے خطبہ دیا بہت معروف خطبہ اسی بازار میں اس عالم میں جب بی بی اسیر تھی اسارت کے عالم میں اور بازار میں سارے مرد ہر طرف موجود ہیں اور وہاں پر بی بی نے خطبہ دیا اور اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ یہ کوفی جو بغیرت بنے ہوئے تھے اور جنہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا خط لکھ کے بلایا لیکن ساتھ نہیں دیا ان کو بی بی نے بیدار کیا آگاہ کیا اور انہی کوفیوں نے اس خطبے کے نتیجے میں چار ہزار کا لشکر تشکیل دیا جناب زینب علیہ کے اس خطبے کے نتیجے میں چار ہزار کا لشکر انہوں نے تشکیل دیا اور چار ہزار کا لشکر تشکیل دے کے یزید کی فوج سے ٹکرائے اور سارے مارے گئے یہ بی بی کے اس خطبے کا نتیجہ تھا لیکن کیا فائدہ کہ جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں گئے اور اس کے بعد چار ازار مارے گئے وہاں چار آدمی بھی نہیں پہنچے بعد میں چار ازار کا لشکر بنا کے توابین کا لشکر جو مشہور قصہ ہے تاریخ کا لیکن وقت پر نہیں پہنچے اسی طرح خواتین کا اہم کردار ہے عزیزان ہمیں ذہنی طور پر ہمارا کلچر اور ہمارا ماحول جس چیز کے لیے تیار کرتا ہے وہ صرف زلط قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے پاکستانیوں کی مسائل بہت ہیں بہت ہیں مہنگائی بھی مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ بھی مسئلہ ہے روزگار بھی مسئلہ ہے فقر و افلاس بھی مسئلہ ہے امن و امان بھی مسئلہ ہے سب بہران ہیں پاکستان زمین آسمان سے بہرانوں میں الجا ہوا ملک ہے ملت لیکن ایک بنیادی بہران ہے اور وہ یہ کہ اس ملت کو زلط قبول کرنے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے کہ جو بھی زلیلانہ محول پیدا ہو اس ملت نے سمجھوتا کر لینا ہے کربلا کا پیغام یہ ہے کہ زلط مت قبول کروا موت قبول کرو لیکن زلط قبول اور یہ ہم نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی میں یہ تجربہ ہوا ایرانی زلط قبول کیے ہوئے تھے پاکستانیوں سے کہیں زیادہ ساٹھ ہزار امریکی مشاور ایران کے اندر تھے جن کا ہولڈ تھا ایران کے اوپر پورا مکمل طور پر ہم چونکہ بہت ساری موضوعات ہیں جو نہیں فرصت ہی نہیں ہے ہمارے میڈیا بھی ہمارا اتنی آگاہی ہمیں نہیں دیتا ان چیزوں سے آگاہ نہیں کرتا ساٹھ ہزار آدمی وہاں موجود تھے رسمی طور پر اور ایک قانون انہوں نے ایرانی گورنمنٹ سے منوایا ہوا تھا امریکیوں نے کیپیٹلیشن جس قانون کے تحت ایرانی امریکی کو نہیں چھیڑ سکتا امریکی جو جرم کرے ایرانی نہ پولیس نہ جاج نہ وکیل کوئی بھی امریکی کی پیگیری نہیں کر سکتا تھا اس امریکی پر اگر کیس چلے گا امریکہ میں چلے گا ایران میں نہیں چل سکتا کتنا بڑا جرم ہی کیوں نہ کر دیں اور اگر کسی ایرانی نے امریکی کسی فوجی یا دوسرے کے کتے کو بھی اگر مار دیا تھوڑا مار دیا اس پر کیس چلے گا اس کو سزا ہوگی یعنی یہ اس قانون کی ایک شک تھی باقیدہ لہذا امریکیوں نے جو کتے بزار میں چھوڑے ہوتے تھے ایرانی ان کتوں کو بھی دھتکارنے سے ڈرتے تھے اس قانون کی روح سے کہ ہم پر کیس بن جائے گا یہ زلت کی انتہا تھی یہاں پر امام خمینی نے آ کر اس قوم کو بتایا کہ تم نام حسین ابن علی لیتے ہو کلمہ رسول اللہ پڑھتے ہو اور یہ زلت تم نے گوارہ کی ہوئی ہے امت کو بھی احساس ہوا اور اس زلت سے باہر آئے ذہنی طور پر ملت نے قبول کیا کہ ہم زلت قبول نہیں کریں گے جب قبول کر لیا آپ توجہ کریں کہ کس طرح خدا وانت اللہ نے ان کی مدد کی کہ آج پوری دنیا ایک طرف ہے شرق و غرب عرب و عجم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک حکومت تنہا ایک طرف ہے اور وہ بھی دین کے نام پر اسلام کے نام پر سب ان کے مخالف ہیں پڑوسی ان کے مخالف ہیں اردگیرد کے لوگ مسلمان حکمران ان کے مخالف ہیں مغربی دنیا ان کے مخالف اور آئے روز شدید ترین دباؤ اس وقت شدید ترین دباؤ ایران کے اوپر ہے لیکن ایک انچ کسی مسئلے پر بھی سمجھوتا نہیں کرتے ایک انچ پیچھے نہیں اٹھتے ایک انچ پیچھے نہیں اٹھتے کس وجہ سے چونکہ زلت قبول نہیں کرنی یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے زلت قبول نہیں کرنی ہے اپنی نقصان برداشت کرتے ہیں بہت زیادہ نقصان اس کا اس کا خمیازہ ادا کرتے ہیں توجہ کریں عزت ہمیشہ قیمت مانگتی ہے اور وہی ملت عزیز ہو سکتی ہے جو عزت کی قیمت دے سکے ہم نہیں دے سکتے ہم ڈرتے ہیں کہ عزت کی زندگی بسر کریں گے تو تورا بورا بن جائے گا عزت کی زندگی بسر کریں گے تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے عزت کی زندگی بسر کریں گے ہمیں نکال دیا جائے گا ہمیں ایڈ بند ہو جائے گی اور زلیل سے زلیل زلیل سے زلیل تار ہوتے جا رہے ہیں دن بندے ذہنی طور پر یہ تربیت کا نقصان ہے تعلیم کا نقصان ہے ہماری تعلیم و تربیہ تو کلچر ایسا ہے جو ہمیں زلط پذیر بنا رہا ہے اس لیے آشورہ اقبال فرماتے ہیں کہ رائحال یہی مسئلہ کے شبیر ہے دفاع وطن بھی اسی میں ہے دفاع ملت و دفاع دین اور سب کچھ اسی کے اندر ہے کہ ہم عزت کو اپنا لیے منشور کے طور پر انتخاب کریں آج پاکستانی کی سب سے بڑی مشکل روٹی ہے ہر چیز اس راہ پہ جاتا ہے جہاں اس کو روٹیاں زیادہ نظر ہیں بے شک زلط کا راستہ ہی طے کر کے جانا پڑی لیکن جس دن پاکستانی نے یہ چن لیا اپنے لیے کہ میرے لیے روٹی سے زیادہ مہم عزت ہے میرے لیے اس دن روٹیاں بھی اس کی پاک بھی ہو جائیں گی اور زیادہ بھی ہو جائیں گی اور خدا بھی اس کی مدد کرے گا نصرت کرے گا آج اگر ایرانی حکومت تنہا ڈٹیو یہ پوری دنیا کے مقابلے میں پوری دنیا بلا استثناء پوری دنیا کے مقابلے میں تو تنہا خدا مددکار ہے اور تو کوئی بھی نہیں ہے اس زمین پر کوئی ان کا حامی نہیں ہے اس زمین پر نہیں ہے اللہ مدد کرتے ہیں عزیزان من اللہ پر برہوسہ کرے ہم اللہ پر توقل کرے ہم اللہ کا فرمانا ہے کہ تم مجھ پر توقل کرو اللہ پر متوقل ہوتے ہیں مومن مومن کی صفت یہ یہ کہ اس کا بروسہ اللہ پر ہوتا ہے اور اللہ پر اگر ہم توقل کریں تو کیا ہمیں خدا تنہا چھوڑ دے گا پاکستانیوں ممکن نہیں ہے اللہ کا وعدہ خلاف ہو ہماری تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے وعد خدا کے ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے ہماری فیکیلٹیز میں بتانا چاہیے اس امت کو ہمارے انجینئرز کو اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے ہمارے ڈاکٹرز کو اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے ہمارے علماء کو بھی اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے علماء ہمارے جتنا ٹرسٹ پر بروسہ کرتے ہیں جتنا انجمن پر بروسہ کرتے ہیں جتنا اور سرمایہ داروں پر بروسہ کرتے ہیں اللہ پر بروسہ کریں سوئے ذن نہ رکھیں اللہ کی ذات پر ہم خدا مدد کرتا ہے اور پاکستانیوں کے اندر میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے جو ایرانیوں کے اندر بھی نہیں ہیں جوش جذبہ و ولولہ یہ پاکستانیوں کے انفرادی خوبی ہے امام خمینی نے اطراف کیا ہے پاکستانیوں کے اس خوبی کا اور فرمایا کہ ان سے زیادہ پر جوش مسلمان دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کو کوئی اقبال کے بقول کہ زرخیزی بہت ہے لیکن نم کی کمی ہے وہ نم چاہیے نم معرفت نم بیداری نم شعور یہ نم ہمیں ہمارے اندر کربلا سے آئے گی کربلا بیداری و شعور کا قبلہ ہے ہمیں بیداری و شعور کربلا سے لینی ہے عزت کی زندگی کا راستہ ہمیں کربلا سے لینا ہے آشورہ سے اس کو ہم فرقوں میں کی اس میں نہ لے آئیں کربلا کو یعنی نہ قرآن کو فرقوں میں لے جائیں کہ قرآن شیعہ کا ہے سنی کا ہے فلان کا ہے نہ قرآن خدا کا کلام میں بشر کی ہدایت کے لیے اور امت مسلمہ کا منشور ہے اس کو فرقوں میں نہ لے جائیں ہم قرآن کو ہم جو دین کے بنیادی سرمائے ہیں اگر فرقوں کی جنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے ایک فرقہ اپنی رسم بنا لے دوسرا اپنی رسم بنا لے رسومات اپنی بنا لے لیکن جو اللہ کی طرف سے جو سرمایہ میں ملے ہیں ان کو ہم فرقوں میں نہ لے جائیں آشورہ بشریت کے لیے ہے یہ ہدایت کی ہدایت کی سبیل وقت کشتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے آغاز کلام میں عرض کیا تھا اسی پر اختتام بھی کرنا ہے کہ نجات رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الحسین مصبع الحدا ہدایت کا چراغ ہیں و نجات کی کشتی ہیں و سفینت و نجات حسین کشتی نجات ہیں ہم نے عمومہ نمی زاکرین خطبہ نے بتایا کشتی نجات سے مراد یہ ہے کہ آپ زندگی گزارو جیسی تیسی بھی گزارنی ہے جب موت کے بعد حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو اس وقت حسین آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ یہ میرے رونے والا تھا اس کو آپ جہنم نہ بیجیں نہ عزیز من یہ نہیں ہے نجات کی کشتی کا معنی کشتی نجات اس دنیا میں حسین پہلے دنیا میں نجات دیتے ہیں پھر آخرت میں شفاعت کا وسیلہ بنتے ہیں دنیا میں نجات کے لیے خدا نے ان کو کشتی بنایا نجات کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ ملتوں نے حسینیت کی راہ پر چل کر نجات حاصل کی ہے پاکستان کے لیے بھی یہی آخری چانس موجود ہے کہ یہ قوم بیدار ہو ملت بیدار ہو اور اس نجات کی کشتی سے درس حاصل کریں اور اپنا سمجھیں اس کو اور اپنا سرمایہ سمجھ کر اس سے استفادہ کریں اور نسلوں کو تربیت دیں حسینیت میں کراچی یونیورسٹی میں وہاں وی سی صاحب موجود تھے ظہر پاکستان میں سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ایک لیہاں سے کہلیں میری معلومات کے مطابق شاید اور نہ ہو کوئی اتنا بڑا ادارہ افراد کے لیہاں سے بھی اور وسط کے لیہاں سے ممکنے ہو میری معلومات کے مطابق وہی سب سے بڑا ادارہ اس وقتہ کہے اس میں ان کے وائس چانسلر صاحب آزر تھے ان کی موجودگی میں گفتگو کی اور ان سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ اپنی اس یونیورسٹی کے لیے آپ کے لیے ایک امتیاز ہوگا اور ایک انقلابی قدم ہوگا کہ آپ ایک فکیلٹی بقیدہ اس یونیورسٹی کے اندر حسینیت کے نام سے قائم کریں آپ جو اس ملت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے کافی پروسیجر ہے لمبا چوڑا یہ ایک وی سی کے اختیارات میں نہیں ہوتا فکیلٹی بنانا لیکن ہو سکتا ہے اس کو تجویز میں لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں گروپ بنا سکتا ہوں اس کا کہ گروپ بنا سکتا ہوں اگر آپ تعاون کریں تو ہم گروپ بنا سکتے ہیں اس کا کہ علمی بنیادوں پر کربلا کا مطالعہ کیا جائے اظہار حقیقت کی جائے اور اس اظہار حقیقت سے منشور لے کر اس ملت کو دیا جائے تاکہ یہ ملت اور اس کے جوان اس منشور کو لے کر آگے بنیں لہذا وہ تعلیم کہ جو صرف انسان کے سامنے روٹیاں رکھے ہوئے ہیں کہ تجھے اتنے نمبر لے لو کوئی ڈگری مل جائے اور اتنی ڈگری لے لو کہ جاب مل جائے اور اتنی جاب لے لو کہ تنخواہ مل جائے اور اتنی تنخواہ لے لو کہ چند بچوں کے پیٹ بار سکو عزیز امان یہ نہیں ہے حدف اتنا عالی شایعہ نشان نہیں ہے کہ انسان کے اتنا حدف اس کے لئے آپ اپنی ساری تونائیاں اور استعدادیں صرف کر دو انسان کو خدا نے بہت اشرف پیدا کیا بڑے مقاصد کے لئے پیدا کیا ہے یہ نظام سرمایہ داری نے ہمیں علامہ اقبال کے بقول کہ آسر حاضر ملک الموت ہے کہ تیرا جس نے تجھ سے تیری روح چھین کر اور فکر معاش دے کر تیری روح اس نے قبض کر لی ہے قبض کر لی ہے روح تیری دے کہ تجھے فکر معاش یہ سرمایہ دارانہ فکر معاش یعنی معاش ہی معاذ اللہ خدا ہے معاش ہی دین ہے معاش ہی قبلہ ہے معاش ہی قیامت ہے معاش ہی زندگی ہے معاش ہی سب کچھ ہے سرمایہ دارانہ نظام نے معاش کو ہر چیز کا جہنشین و جاگوزین بنا دیا اور آج ہم فقط معیشتی انسان بن گئے ہیں جو معاش کی تلاش میں ہے بس جبکہ اگر ہم اس زندگی کی طرف جائیں جو خدا ون تبارک وطاللہ نے ہمارے لئے مقرر کیے و انبیاء اکرام و آئمہ ہدا نے و اولیاء اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اس کے اندر معاش بھی ہے یوں نہیں کہ اس کے اندر معاش نہیں ہے دعا و امید کے ساتھ کہ خدا ون تبارک وطاللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے اتنی بیداری و شعور دے کہ انشاءاللہ اس مملکت کے اندر حسینیت و آشورہ سے سبق لیتے ہوئے یہی نسل انشاءاللہ پاکستانی قوم کو عزت و سرفرازی اور عظمت کے اس عالی درجے تک انشاءاللہ ہم لے جا سکیں انشاءاللہ السلام علیکم